سٹارٹ جی بس کرتے جائیں گے قوالٹی جتنے بھی آپ کے اٹیمٹ ہوں تو یہ ہمارا بچو می جون 2022 کا پیپر سکسٹی ٹو کیمسٹری آلٹرنیٹف ٹو پریکٹیکل ٹھیک ہے تو یہ انسٹرکشنز آپ دیکھ لیجئے گا اب آئیے ذرا جی پینسل یوز کرنی ہے اس نے انسٹرکشنز میں بولا ہوئے ڈائیگرامز اور جہاں گرافز اچھا بچو اب دیکھئے پورا کیمسٹری کورس آپ دماغ میں رکھئے we'll discuss quality wise چلیں گے one by one ایک ایک سوال پہ ذرا دیکھئے وہ کہتا ہے کہ sodium hydrogen carbonate decomposes when heated the products are solid sodium carbonate water and carbon dioxide اچھا مجھے ایک بات بتائیے یہ recall دے رہا ہوں ذرا sodium hydrogen carbonate دیکھئے آپ سب کو پتا ہے کہ sodium hydrogen carbonate میں sodium is Na1 plus and hydrogen carbonate کا آئین کیا ہوتا دیکھئے sodium one plus ہے اور hydrogen carbonate is HCO3 one minus اب جب یہ one plus اور یہ one minus ایک دوسرے سے کٹ جائے گا تو یہ کیا بنے گا آپ کے پاس یہ بنے گا Na HCO3 sodium hydrogen carbonate ٹھیک ہے جی جی کوئی شکریہ نہیں ہے دیکھیں اب آپ نے یہ جو sodium hydrogen carbonate وہ کہتا ہے sodium hydrogen carbonate decomposes تو decompose کا مطلب ہے کہ فوراً پھر ایک ہی reactant ہوگا اور ہم اس کا arrow بنا دیں گے when heated تو آپ اس کو thermal decomposition کی بات کر رہے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہی ہے sodium hydrogen carbonate decomposes when heated تو اس لبس when heated کا مطلب ہے کہ ہم اس کو thermally decompose کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے the products are solid sodium carbonate water اب products اس نے خود بتا دی ہے کہتا ہے کہ product solid sodium carbonate ہے ٹھیک ہے تو sodium carbonate Na2CO3 ہے یہ solid ہوگا اور پلس کہتا ہے water ساتھ produce ہوا پلس H2O liquid and پلس carbon dioxide یعنی CO2 آپ کے پاس یہ گیس آگئی تو اب ذرا یہ دیکھئے سوال یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ sodium hydrogen carbonate decomposes when heated the products are solid sodium carbonate water and carbon dioxide تو وہ کہتا ہے کہ a student decomposed a sample of sodium hydrogen carbonate using the apparatus shown ٹھیک ہے تو اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ کہتا ہے کہ a student decomposed a sample of sodium hydrogen carbonate using the apparatus shown دیکھو بچو آپ کو یہ اس نے sodium hydrogen carbonate ادھر یہ اس کا ایک solid سا powder رکھا ہے اور یہاں سے اس کو ظاہر ہے heat کر کے decompose کر رہے اور ادھر یہ آپ کے پاس ایک x کوئی ایسے نا اس نے x سائیون دکھا ہو ہے تو اب سب سے پہلے وہ یہ کہتا ہے آپ کو ایک سیکھیں دیکھیں تو آپ نے کہتا ہے کہ name the items of apparatus labeled a and b تو اب آپ نے name کرنا ہے apparatus a اور b کو ذرا مجھے بچو بتائیے کہ یہ apparatus a کو normal test tube کہوں یہ جو a والی apparatus ہے اس کو normal test tube کہوں یا جو ویسے کیا word کہنا چاہیے دیکھئے میں آپ کو اس میں mark schemes کا usage جیسے ہم ہر paper میں کرتے رہے یہ بڑی important چیزیں اس میں دیکھنا اب یہی بات آپ نے دیکھ نہیں ہے کہ some of you might have given a wrong answer دیکھئے اس کو پہلی priority میں اس کو boiling tube کہتا یاد رکھئے جب بھی ہم decomposition کرتے تو test tube نہ کوئی reliable answer نہیں ہے جب آپ کوئی thermal decomposition کروگے تو پھر ہمیشہ boiling tube should be the first priority answer although اس نے test tube لکھا ہوا ہے لیکن again جو correct concept ہے ہم اس بات کی مثال سمجھ لیتے تو اب مجھے بتاؤ کہ آپ نے یہ equation لکھنے کو بولتا تو یہ تو آپ کو سمجھ آگئے ہے کہ ہم نے heat سے decompose کیا تو product sodium carbonate H2O اور carbon dioxide تھے اب وہ کہتا ہے کہ ہم نے name کرنا ہے نام لکھنا تو یاد رکھئے جب بھی آپ کسی tube میں دیکھو اب یہ سب کچھ آپ نے پڑھا ہوگا کوئی ایسی چیز دیکھنا نہیں ہوگی جس میں کوئی گڑ بڑھو ویسے اس میں test tube لکھنا is not that reliable although mark scheme میں دیا ہوا ہے it's correct but زیادہ بہتر preference میں آپ اس کو لکھو کہ یہ کون سی tube ہے boiling tube ہے بچھو test tube اور boiling tube میں یہ ہی فرق ہے کہ test tube کو نا ہم heat کریں گے تو it وہ heat سے crack نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا نہیں نہیں یہ حیدر اسی لئے اس نے کوئی ایسی چیز کو decompose کروائے گا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ پر کیا کیا ہیں ہم نے جو کورس ورک میں ریاکشنز پڑھے میں ہیں یہ ساری چیز ہمیں اسی طرح معلوم ہونی چاہیے تو اب آپ دیکھئے کہ یہ point تھا boiling tube ہے تو یاد رہے گا بچوں کہ جس چیز میں کوئی heat involve ہو تو پھر وہاں best ہوتا ہے کہ آپ نے test tube کے بجائے boiling tube استعمال کرنی ہے boiling tube decomposition میں use ہوتی ہے یہ ایک update آپ چھوٹی سی ذہن میں رکھ لیں although اس نے mark scheme میں test tube کا بھی mark دیا ہو ہے but slash کا مطلب سمجھتے ہو نا کہ boiling tube لکھا ہے تو بھی ٹھیک ہے لیکن آپ نے test tube بات پہ اتنا rely نہیں کرنا boiling tube جب بھی آپ decomposition کر رہے ہو کسی پارٹ میں بھی والا apparatus بتائیے یار دیکھئے بچو یہ کون سا ایسا instrument ہوتا ہے جس پہ اس طرح کی scales لگی ہیں if you look closely تو یہ آپ کو بھی ایک measuring cylinder نظر آرہ کیونکہ اس میں جو gas اوپر produce ہو رہی ہے اس کو ہم ناپ بھی رہے تو بھی والا instrument جو ہے وہ ایک arm measuring cylinder ہے بھی is a measuring cylinder تو boiling tube اور بھی آپ کا measuring cylinder بھی 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 جو وہ آپ کو اس نے بتایا ہوا ہے کہ یہ ایک measuring cylinder ہے اب آئیے گا نیکس بات کی طرف دیکھئے وہ کہتا ہے کہ when when the sodium hydrogen carbonate was heated a colorless liquid collected at the point marked x a colorless liquid بتا سکتے ہو کہ یہ colorless liquid کون ہوگا دیکھئے یہ تو اس نے اوپر بتایا ہو ہے سوال میں خود ہی دیکھئے یہ جو chemistry ایٹیپی ہے نا یہ بلکل ایک comprehension type پیپر ہوتا ہے اس میں چیز خود ہی سوال کے اندر آپ کو وہ جواب دیتا رہے گا تو اس نے کہا تھا سوڈیم آیڈروجن کاربونیٹ کو ڈیکمپوز کیا گیا when heated کہتا ہے the products are solid sodium carbonate water and carbon dioxide جا کہتا solid sodium carbonate water and carbon dioxide now میرا سوال یہ ہے کہ اس میں solid sodium carbonate تو یہ ہو نہیں سکتا اس نے کہا colorless liquid x ہے carbon dioxide to gas ہے وہ تو اس tube سے نکل کے یہاں پر اوپر آکے کلیکٹ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ جو پیچھے بچا آپ کا sodium hydrogen carbonate decompose ہو کے پیچھے یہ sodium carbonate solid آپ کا یہی sodium carbonate solid بچ جائے گا اسی میں سے nکل کے یہاں پہ آکے colorless liquid x کلیکٹ ہوا اور ادھر سے carbon dioxide نکل کے اس جگہ میں آکے کلیکٹ ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ بتاؤ یہ suggest the identity of the colorless liquid تو اس میں one of the products جو water بنا تھا وہ water جا کے آگے condense ہو کے پانی کی طرح اس میں due to gravity نیچے جا کے collect ہو گیا تو یہ بات سمجھ میں آرہی ہے سب کو دیکھیں یہاں سے ہم اگر اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا water یہاں پہ وہ ہوا ہے اب دیکھو کہ اس میں آگے کیا کہتا ہے تو اس سمپل سمپل سوال جواب ہوتا ہے کہتا ہے on the diagram draw one arrow to show where the apparatus should be heated during the experiment دیکھیں اس لئے میں سوچ رہا تھا کہ اس نے heating کا arrow کیوں نہیں دکھا ہوا diagram پہ کیونکہ اس نے آگے اس کو سوال کے طور پہ خود پوچھ لیا سمجھ رہے کہتا on the diagram draw one arrow to show where the apparatus should be heated during the experiment تو اب مجھے بتائیے ذرا کہ apparatus کو کہا heat کرنا چاہیے کیا اس کو ادھر mid of the tube میں کریں obviously آپ sodium hydrogen carbonate کو decompose کر رہے ہو تو پھر آپ کو heat اس کے نیچے لگانی چاہیے تو اس نے کہا یہاں پہ ایک arrow لگائیے تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ادھر ایک arrow اس طرح سے لگا دیتے اور اس کے ساتھ لکھ دیں گے کہ کے نیچے ایک substance پڑھ ایرو تو شو ہیٹ کہتا ہے ایرو تو شو ہیٹ مست have head پوائنٹ towards the tube and the arrow head must be between the two lines یہ جو اس نے بتا نہیں یعنی جذر جذر دیکھو وہ آپ کا solid تھا کہتا ہے ان کے بیچ میں کہیں دیکھئے ان کے درمیان میں ان دو لائنوں کے بیچ میں کہیں بھی ایرو بنا دو مضی ان شورٹ اتنی لمبی کھینچنے کی ضرورت نہیں اس بات کو کہ ایک آپ نے جس چیز کو thermally decompose کرنا ہوتا ہے دریکٹ ہیٹ اسی کے نیچے لگاتے اچھا یہ آگیا اس طرح سے یہ on the diagram one mark اس طرح simple سمپل نمبر تو میں اس لیے سوچ رہا تھا جو لو کہہ رہے تھے ایٹی پی مشکل ہے مجھے لگتا ہے انہوں نے دیکھا ہی نہیں ایٹی پی سب سے آسان ترین ایٹی پی ہو جانے کے بعد سب ریویشن بھی ہوگی اس لیے اب وہ کہتا ہے state and observation that would indicate the sodium hydrogen carbonate had stopped reacting کہتا ہے state and observation that would indicate کہ sodium hydrogen carbonate had stopped reacting مجھے ایک بات بتاؤ بچو کہ کیسے پتا چلے گا کہ sodium hydrogen carbonate جو ہے وہ decompose ہونا بند ہو چکے دیکھئے اس میں 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 آپ کو ایک clue بتاتا ہوں خواز آرہی ہے جس بھی reaction میں یاد رکھو بچو جس بھی reaction میں کوئی gas produce ہوتی ہے نا دیکھو یہ ایک بڑی important tip دینے لگاؤ جس بھی reaction میں ایک side پہ ایک extra sheet رکھ لو اس پہ بشک یہ بات ہیں اپنے لئے note down بھی کرتا جاؤ جو آپ کوئی نئی بات لگے حالکہ ہم پڑھ چکے ہیں لیکن یاد رکھئے جب کسی reaction میں کوئی gas produce ہوتی ہو تو اس reaction میں اگر gas کے bubbles produce ہونا بند ہو جائیں یعنی there is no more effervescence no more fizzing no more bubbles of gas seen تو اس کا مطلب ہے پیچھے reactant completely react کر چکا ختم ہو چکا convert ہو چکا تو اس نے دیکھئے کیا اس no more bubbles یا volume of gas stops changing تو آپ simple پہلا لکھ دیجئے اس میں لفظ کہ state and observation اس نے صرف کا observation state کرو تو ہم لکھیں گے کہ no more gas bubbles دیکھئے آپ یہ سوچیں اس reaction میں ایک product carbon dioxide gas تھا اب یاد رکھئے کہ جب بھی یہاں سے gas produce ہوتی رہے گی decomposition سے ادھر bubbles نکلتے رہیں گے اور ادھر آپ کا gas volume collect زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا لیکن جیسے ہی یہاں سے suppose آپ bubbles دکھنا بند ہو جائیں اور volume of the gas in the cylinder یہ جو store ہو رہی ہے اس کا volume میں مزید کوئی اضافہ نظر نہ آئے تو اس کا مطلب reaction اکمل ہو چکا ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ no more gas bubbles are seen اور آپ اس نے جو دو الگ باتیں لکھی ہیں ہم اس کو اکٹھا مان لیتے ہیں and the volume of the gas ویسے تو اس slash کا مطلب ہوتا ہے یا وہ بات لکھی ہو یا slash کے بات والی تو دونوں correct ہیں میں اکٹھا کر دیتا ہوں no more gas bubbles are seen and the volume of the gas in the cylinder stops changing یا stops increasing یا changing ٹھیک ہے تو اس میں مزید کوئی change occur نہیں ہو رہا نہیں no more water is formed کا آپ کو احمد کیسے پتا چلے گا observation کے بات کی ہے اب پانی ہم آنکھ سے دیکھ کے تو نہیں بتا سکتے کہ زیادہ بنا یا تھوڑا بنا تو تھوڑا سا بھی ایکسٹر بنے گا تو ہم distinguish نہیں کر پائیں اس لیے جو سب سے best طریقہ ہوتا ہے کسی بھی ایسے reaction میں جس میں یاد رکھ گیس پروڈیوس ہو رہی ہو تو اس میں آپ نے یہ طریقہ دیکھ نہیں جی بلکل لکھ سکتے ہیں یہ بیسے تو یہی باقی چاہ کہ نو مور گیس بابل آر سین ایک ماہ کس بات دی ون ما پوششن اچھا یہ پارٹ میں کہتا ہے explain why it is important to remove the delivery tube from the water as soon as the heating is stopped اچھا بچھو اب یہ ایک بڑی دو مارکس کی ایک بڑا important concept ہے یہ اس کو نظر آپ لوگ ایک منٹ سن لی جائے گا یہ بات extra کے طور پہ آپ نے لکھ لیں ٹھیک جی effervescence bubbling کو ہی کہتا ہے جی میں بتاتا ہوں اب دیکھیں اس میں وہ کہتا ہے کہ explain why it is important to remove the delivery tube from the water as soon as the heating is stopped اچھا مجھے یہ بتائی ذرا بچھو دھیان سے یہ دیکھنے جارہ دیکھو آپ جب تک اس tube کو heat بند کرنے سے پہلے یعنی جب reaction مکمل ہو جائے گا تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے heat بند کرنے سے پہلے اس والی delivery tube کو اس پانی سے کیا کر دینا ہے اس کو باہر نکال دینا اس کو پانی سے باہر نکال دینا کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ دیکھو مجھے ایک آپ اس tube کو heat دے رہے ہو تو tube جو ہے وہ heat up ہو رہی ہے تو اس کی ویسے heat اس کو بھی transfer ہو رہی ہے تو مجھے ایک بات بتائیے یہ پورا جو میں ریڈ highlight کیا ہوا ہے یہ سارے کا apparatus کیا اس heat کی گرمائش سے heat up ہوا ہوگا اور expand ہوا دیں گے پھر ہم heat بند کریں جب ہم heat بند کریں گے تو مجھے بتائیے کہ اب یہ پوری کی ٹیوب اور یہ پوری delivery ٹیوب کیا یہ cool ہونے سے contract نہیں شروع کرے گی تو اگر یہ اندر ہی رہتی اور ہم یہاں سے heat بند کر دیتے تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ ٹیوب اگر اندر ہی رہتی اور ہم heat بند کر دیتے تو یہ پورشن آف ٹیوب تھنڈا ہوتے ہوئے کیا بلکل سٹراؤ کی طرح اس پانی کو سٹراؤ کی طرح سک بیک نہ کر لیتا اور سک بیک کر کے کیا پتہ وہ پانی لا کر ادھر پھینک دیتا یہ تو سٹراؤ کی طرح جب وہ دیکھو یہ جو ہیٹڈ ٹیوب ہے ڈیلیوری ٹیوب جب وہ پانی میں ہی رہتی اور ہم ہیٹ بند کر دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیوب پھر آہستہ تھنڈے ہونا شروع ہوتی تو اس وجہ سے یہ ٹیوب کانٹریکٹ کرتی اور کانٹریکٹ اصل ڈی کمپوزیشن سے جو پانی بنا ہے اس میں آ کر یہ یہ مکس ہو جائے ہو سکتا ہے تو اب دیکھئے اس کی ورڈنگز تو یہ ایک جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دیکھئے اس میں دو مارکس کیا ہیں کہ تیس ٹیوب یا بوائلنگ ٹیوب بریک ہو سکتی ہے یا سک بیک ہو سکتا ہے دونوں ریزن بلکل آپ لکھ سکتے ہیں جب گرم ٹیوب کو پانی میں ہی رہنے دیں گے تو ٹھنڈا ہونے سے جب وہ ایک دم ٹھنڈی ہوگی تو پھر شیشہ ٹوٹتا ہے کبھی کسی گلاس کے مٹیریل میں گرم پانی ڈالیں اور اس کے بعد پھر اس میں ٹھنڈا پانی ڈالیں تو اگر ایک اچھی quality کا گلاس نہیں ہے تو ٹوٹ جاتا ٹھیک ہے expand contract ہونے سے break shock تو ہم نے ادھر دو باتیں یاد رکھنی ہے کہ ایک تو دیکھئے جیسے اس نے یہ کہا اب marking والے products کے ساتھ mix ہو سکتے ہیں ٹھیک ہم یہ لکھ سکتے کہ کیوں نکالنا important to remove ہے to prevent the tube from breaking to prevent the tube from breaking and also to prevent the suck back of water to prevent the suck back of water تو جب tube contract ہوتی ہے نا اور پانی میں دوبی رہے گی تو جب contract ہوگی تو خود سوچو بلکل ایک straw کی طرح پانی کو کھینچ نہیں لے گی دیکھیں ہم جب straw سے کوئی liquid کھینچ تے ہیں تو actually کیا کر رہے ہوتے ہم اس کے اندر سے air نکال کے اس tube کو ایسے سکڑ سی جاتی ہے ٹھیک ہے تو liquid کھینچ تھی اوپر تو prevent the tube from breaking and also to prevent the suck back of water into the tube ورنہ وہ پانی جو نیچے اس پورے یہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے تو دیکھیں اگر یہ tube اندر ہی رہی اور آپ نے ہیٹ یہاں سے بند کر دی تو ایک تو کیا ہوگا کہ پھر یہ گرم tube جب تھنڈی ہوگی تھنڈے پانی سے ان کانٹیکٹ ہوگی تو یہ ٹوٹ سکتی ہے دوسرا یہ کانٹریکٹ ہونے کے دوران ادھر سے یہاں سے یہ پانی کھینچ کے ادھر سے یہ لے جا کے اس پروڈکٹ آف واتر کے ساتھ مکس کرا سکتی تو دو ریزنز آپ نے اس میں لکھتے تھے سک بیک آف واتر انتو تیوب آنڈ تو پریون بریکن تو دیکھیں اس نے آپ کو یہاں پہ جو فریزنگ بتائی ہے اس حساب سے آپ چلیں تو وہ کہتا ہے کہ تیس ٹیوب یا بوائلنگ ٹیوب بریک ورنہ وہ کہتا ہے بریک ہو جائے گی اور سک بیک آف واتر ہو جائے ریڈنگ سیمپل ایکسپریمنٹ پوچھتا رہے اچھا یہ جو question number two style کا سوال آتا دیکھو اب اس میں ساری لمبی چوڑی کہانی اس نے آپ کو بتائی دیا وہ ساری جو اب دیکھو جتنی یاد رکھیں questions ہیں آپ دریں مت جب کسی سوال میں بہت لمبی چوڑی اس نے explanation دی بھی ہو اس کا مطلب ہے ساری باتیں آنی چاہئے اب دیکھیں میں نے آپ کو ایک ٹیٹریشن کا پروسیجر سارا سمجھایا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھئے کہتا ہے کہ ایسٹوڈنٹ انویسٹیگیت دی ریاکشن بٹوین تو دیفرنٹ سلوشن سوڈیوم کاربونیٹ سلوشن کے سلوشن ایل ان ڈیلیوٹ ہائیڈرو کلوریک سلوشن دو 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 سلوشن آئی سوڈیوم کاربونیٹ کے ٹھیک ہے ایک سیلوشن کے ہے اور ایک سیلوشن ایل ہے تو دیکھئے ایک سوڈیم کاربونیٹ تو ایک بیسک سیلوشن ہوگا ٹھیک ہے اور یہ جو ایک سیل ہے یہ ایسیڈک سیلوشن ہے تو یہاں پہ مجھے ایک بات بتائیے کہ ایسیڈ بیس ری ایکشن ہو رہا ہے تو یہ نیوٹرلائزیشن کی مثال نہیں تو سوڈیم دیکھئے ایک سوڈیم کاربونیٹ کے دو ڈیفرنٹ سیلوشن ہیں ایک سیلوشن کے ہے اور ایک سیلوشن ایل ہے تو میں ادھر ویسے اپنے لئے ایک پکچر بنا لیتا ہوں جس فرمائی انڈسٹینڈنگ کہ دیکھئے اس نے یہاں پہ نہ دو سیلوشن کی بات کی ہوئی ہے ایک اس نے سیلوشن کے کی بات کی ہوئی ہے اور دوسری سیلوشن ایل کی بات کی ہوئی ہے اور یہ دونوں کس کے بنے ہوئے ہیں دیز آر ایکویس سوڈیم کاربونیٹ کے سیلوشن ہیں ٹھیک ہے تو اس نے تو یہ کی بھی کون ہے یہ بھی ایکویس سوڈیم کاربونیٹ ہے ایل بھی کون ہے ایکویس سوڈیم کاربونیٹ اس سیچویشن کو نہ ذرا ویجول کرو اور کہتا ہے ہم نے ساتھ یوس کیا using two different indicators two experiments were done اب وہ دو experiments کیا ہیں اس میں experiment 1 میں کہتا ہے کہتا ہے یہ ساری سٹوری ہیں اس کو صرف پڑھنے آپ نے اور سمجھنے کیا بات ہو رہی ہے کہتا ہے a buret was rinsed with water ایک buret کو کہتا ہے پانی سے دھویا گیا and then it was and then with dilute hydrochloric acid پھر کہتا ہے the buret was filled with dilute hydrochloric acid some of the dilute hydrochloric acid was run out of the buret so that the level of the dilute hydrochloric acid was on the buret scale ٹھیک ہے کہتا ہے using a measuring cylinder اب میں آپ بتاتا ہوں یہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے کہتا ہے ہم نے buret کو پہلے دھویا پانی سے اور پھر دھویا hydrochloric acid سے اچھا اب مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے buret کو پانی سے کیوں دھویا یہ ذرا سائٹ پہ ایک پیج رکھ لیں اس سے سوال و جواب ہم نکالتے ہیں یہ titration کی چھوٹی چھوٹی extra detailing جو آپ کو اب یاد رہنی چاہیے دیکھئے buret کو آپ ہمیشہ پہلے پانی سے پانی سے کیوں دھوتے ہو بیورٹ کو پانی سے اس لیے دھوتے ہیں پہلے تاکہ یار previous experiments میں وہ buret کے اندر کوئی اور اگر آپ نے chemical ڈالا تھا تو وہ پانی سے کیا کر جائے وہ دھل جائے ٹھیک ہے وہ سارے chemicals جو اس کے ساتھ میں بھی کوئی powder کوئی ذرے چھپکے میں ہیں پرانے کسی chemical کے تو وہ سارے اس سے کیا کر جائے wash away ہو جائے اچھا اب مجھے بتائیے کہ پانی سے پہلے دھونے کا تو یہ مقصد ہے پھر اسے dilute hydrochloric acid سے کیوں دھویا گیا why did you rinse it with dilute hydrochloric acid اس لیے dilute hydrochloric acid سے دھویا گیا تاکہ اس کے اندر کیونکہ دیکھیں اب آپ نے بیورٹ کو hydrochloric acid سے ہی fill کرنا ہے تو اسے اسی لیکوڈ سے دھویا جا رہا ہے تاکہ وہ بیورٹ اسی لیکوڈ کی conditions کے ساتھ used to ہو جائے یعنی اب اس بیورٹ کے ساتھ جو سپوز ساتھ walls پہ کوئی droplet چپکا رہ بھی گیا تو وہ کس کا ہوگا ایک سی ال کا ہی ہوگا تو کہنے کا مقصد ہے کہ بیورٹ تو پہلے آپ ہمیشہ بیورٹ کو پانی سے دھوتے ہو تاکہ کوئی پریویس ایکسپیرمنٹ میں کوئی chemicals اس کے ساتھ چپک کے ایسے ڈرائے پاودر وغیرہ کوئی چپک گیا ہے یا اس کے ساتھ کوئی لیکوڈ کے ذرے چپکے ہوئے ہیں جو ہمیں دکھ نہیں رہے تو وہ اس سے wash away ہو جائے پھر اسے اسی ڈائیلیوٹ ہائیڈرو walls آپ کی اسی liquid سے used to ہو جائے اور اب آگے کہتا ہے کہتا ہے the buret was filled with dilute hydro cloric acid دیکھیں اب وہ کہتا ہے buret کو fill کیا گیا کس سے dilute hydro cloric acid سے تو میں آپ کو ادھر ایک drawing بنا کے دکھا دیتا ہوں کہ سپوز دیکھئے یہ اس نے بیورٹ کی بات کی ایسا تو آپ کو بتانے کہ بیورٹ جو ہے وہ یہ ہے this is the buret اب اس میں اس نے کیا چیز add کی دیکھئے بیورٹ میں اس نے ڈالا hcl top تک اس نے suppose بیورٹ میں ایسے بھر دیا ٹھیک اب ذرا دیکھو کہتا ہے کہ the buret was filled with dilute hydrochloric acid some of the dilute hydrochloric acid was run out of the buret so that the level of the dilute hydrochloric acid was on the buret scale اب یہ ساری انگریزی کا کیا مطلب ہے کہتا شروع میں کچھ فالتو hcl کو ویسی ہم نے باہر پھینک دیا نیچے کسی فلاسک میں نہیں پھینکا ویسے ہی باہر فالتو hcl کو ہم نے باہر run out کر دیا باہر نکال دیا تاکہ یہ جو liquid کا level ہے یہ کس scale کے سامنے آجائے دیکھیں اب آپ بیورٹ کا scale پہ سپوز zero یہاں تک ہے سپوز zero یہ level ہے تو آپ یہ fall 2 اوپر والا liquid کو drain out کر دو گے نا تاکہ آپ کا level جو ہے وہ exact cm cube کے نشان پہ آجائے وہ ادھر zero cm cube کے نشان پہ آجائے جی بیورٹ کی graduations یاد رکھئے بچو ادھر top سے zero start ہوتا کیونکہ اس liquid نے نیچے نکلنا ہے دیکھو بیورٹ کس چیز کو ناپتا ہے مجھے ذرا ایک بات بتائیے بیورٹ کس چیز کو ناپتا ہے وہ liquid جو اس سے باہر drain out ہو گیا یا وہ liquid جو اس میں رہ گیا جواب دیجئے بیورٹ کس چیز کی ریڈنگ ناپ کے دیتا ہے the liquid that has been drained out or the liquid that is left یہ بات بھی سائٹ پر اس پیج پر لکھ لو کہ بیورٹ ہمیشہ آپ کو جتنا liquid اس سے drain out ہوا ہے بیورٹ کی یاد رکھئے structuring اس طرح کی ہوگی میں آپ کو ایک منہ اس کی proper picture یوں بنا کے دے دیتا ہوں دیکھئے بیورٹ کی جو structuring ہے وہ کس طرح سے یہ دیکھئے اس میں یہ ہاں پہ آپ کا 0 کا نشان شروع ہوتا سپوز آپ کو بیورٹ کے اندر یہ 0 کا نشان ہے اور میں ایک منٹ مثال دیتا ہوں آپ سپوز یہ آپ کے پاس 100 آگیا یہ 200 آگیا ایک ایک example دے رہا ہوں یہ اس طرح سے 300 کچھ ڈرین آؤٹ ہم نے نہیں کیا لیکن جب میں اس ٹیپ کو کھولوں گا اور اس میں سے لیکوڈ نکل کے جا کہ سپوز ادھر سٹور ہو گیا اور مجھے بتاؤ کہ اب اس کا لیول آگیا اس جگہ پہ اب اس جگہ پہ لیول آگیا تو اب دیکھو بات سمجھ آئی آپ کو اب لیول ادھر آکے میں نے روک دیا تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے اس ٹیوب میں اس فلاسک میں ہم نے کتنا لیکوڈ نکال کے بھیج دیا یہ وولیوم کتنا وولیوم ہوگا دیکھئے یہ زیرو پہ تھا اور اب لیول ہنڈرڈ پہ آگے اس کا مطلب ہے کہ اتنا portion of the liquid ہم نے اس میں سے drain آؤٹ کر دیا تو اس کی ریڈنگ زیرو اوپر سے شروع ہوتی ہے تو یہ ریڈنگ یعنی this is the volume of the liquid that has been اتنا liquid آپ نے suppose کہ لوں اس میں سے drain آؤٹ کر دی ٹھیک ہے اب سوال یہ تھا کہتا کہ ہیڈرو کلورک ایسیڈ was on the pure scale یعنی کہتا ہے کہ شروع میں جو آپ نے کہتا liquid ڈال دیا تھا سپوز ادھر تک ڈال گیا تھا آپ سے تو زیرو سے اوپر تک اگر ڈال جائے ظاہر ہے تو اگر اس کو زیرو سے بھی دی ہے تو پھر وہ فالتو liquid کو باہر ڈرین آؤٹ کرنا پڑے گا تاکہ level فال کر کے اس زیرو کے نشان پہ exactly آکے set ہو جائے یہ information آپ کو بتا رہے سمجھ رہے کہ یہ مطلب تھا اس بات کہ some of the dilute hydrochloric acid was run out of the buret so that the level of the dilute to a conical flask دیکھو بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے اس buret میں کیا ڈالا ہوا ہے دیکھئے اس buret میں آپ نے ڈالا ہوا تھا سپوز آپ نے اس buret میں یہاں ڈالا ہوا ہے hcl ٹھیک ہے تو یہ buret ہے اور اس میں آپ نے ڈالا ہوا ہے hcl دیکھ آپ اس لئے تسلی سے پوری سمجھائی تھی یہ سمجھائی کہ اس نے hcl لیا ہو ہے بیورٹ میں اور اس کو zero scale تک یہاں پہ fill اپ کر کے یوں رکھا ہو ہے آگے اس نے کہا کہتا using a measuring cylinder 25 cm cube of solution k was poured into a conical flask اچھا ویسے بتائیے ایک اور apparatus کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے آپ 25 cm cube of solution k solution k aquis sodium carbonate کا different solution ہے اور l بھی aquis sodium carbonate کا different solution بچو بتا سکتے ہو کہ اس نے کہا نا کہ ہم نے k میں سے 25 cm cube solution لیا titration کا procedure اور steps یاد ہے نا کہ دیکھیں ہم نے 25 cm cube of solution k اب ادھر دیکھئے آپ نے 25 cm cube of solution k ادھر لیا ہوا ہے اور k کون ہے یہ aquis sodium carbonate ہے بلکل صحیح تو using a measuring cylinder 25 cm cube of solution k was poured into a conical flask تو اس نے solution k 25 cm cube لے کے اس flask میں ادھر ڈال دی ویسے ایک اور apparatus جو use ہوتا ہے اس کام کے لیے that is pipit pipit ہوتی ہے 25 cm cube کے لیے وہ بھی آپ سے اب یہ بھی سوال پوچھ سکتا ہے کہ name another apparatus which can be done مجھے نہیں پتا آگے سوالات کیا وہ پوچھے چلو ہم ہم ایک recall دے رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب اس نے تو measuring cylinder use کر کے solution k 25 یاد ہے کہ اس major solution کا 25 cm cube آپ اس flask میں لیتے ہو ہر دفعہ اور جو solution ادھر اب مجھے بتائیے sodium ایک و sodium carbonate ایک basic solution ہے آپ کو یاد ہے کہ all metal carbonate are basic in nature ٹھیک جی all metal carbonates are basic in nature اور HCL جو ہے یہ ایک acid ہے تو مجھے بتائیے یہاں acid base titration نہیں conductory تو اب وہ آگے کہتا ہے اب آگے اس نے دیکھی آپ کو کیا بات کہی ہے اس پہ نظر مارتے پھر وہ کہتا ہے کہ 5 drops of methyl orange indicator and 5 drops of time of clean indicator time of clean کا چلیں ایک color ہم یاد بھی کر لیں گے دیکھتے ہیں اگر اس نے آگے ہم سے پوچھا ہوئے وہ کہتا ہے کہ 5 drops of methyl orange indicator and 5 drops of time of line indicator were added to the conical flask اب آپ کو یاد ہے ہم وہ indicator ہمیشہ ڈالتے ہیں اس flask solution میں تو indicator ہمیشہ اس میں ڈالتا ہے یاد ہے ادھر اب اس نے indicator میں پہلے ذکر کیا ہے میتھائل orange کا پانچ کترے ہم نے میتھائل orange کے ڈالے ہوئے اور پانچ کترے اس میں time of the lean کے ڈالے ہوگا ٹھیک تو پانچ کترے میتھائل orange اور اس time of the line اب کونکل فلاس کو کہتا ہے place کیا گیا white tile کے اوپر یعنی اس کونکل فلاس کے ہم نے سفید رنگ کی tile پہ place کی دیکھتے اس tile کا کیا purpose ہوگا let's let's see that اب یہ آپ نے کہتا ہے کہ white tile کے اوپر رکھ دی اب یہ کونکل flask was placed on a white tile آگے کہتا ہے dilute hydrochloric acid was added slowly from the buret to the conical flask while the flask was swirled یعنی کہتا ہے اوپر سے HCL یاد ہم پھر کیا کرتے ہیں جب indicator ڈال دیتے ہیں تو اب اوپر سے ہم یہاں HCL کو run down کرتے ہیں اور کہتا ہے اس flask ہم ایسے swirl کا مطلب ایسے گھوماتے رہے جیسے shake کر کے liquid کو mix کر رہے ہیں shake کرنے کے لئے swirl کرنے کا مقصد ہے تاکہ اس میں chemical صحیح طرح سے آپ میں mix ہو جائے اب کہتا ہے کہ until the solution turned yellow کہتا this is the first color change more more dilute hydrochloric acid from the buret was added to the conical flask کہتا more dilute hydrochloric acid from the buret was added to the conical flask while swirling the flask until the solution changed the color again this is the second color change اب دیکھئے اس نے اصل میں یہاں دو indicators مختلف قسم کے ڈال لیں ٹھیک تو ظاہر ایک indicator ایک color change دکھائے گا دوسرا indicator دوسرا color change دکھائے گا تو اس نے کہا کہ پہلی دفعہ جب ہم نے ڈالا تو وہ turned yellow ہو گیا اب دیکھئے گا اس میں بچوں کہ turned yellow کی بات جو وہ کر رہے وہ کیا ہے اور آگے جو ہم نے اس نے کہا کہ more HCL پھر جب کہتا ہے ایک دفعہ رنگ change ہو گیا چونکہ اس نے دو مختلف indicator ڈالے تھے نا تو دوسرے indicator کا color change دیکھنے کے لئے بھی کہتا ہے کہ more dilute hydrochloric acid from the buret was added to the conical flask while swirling the flask until the solution changed color again کہتا ہے this is to complete the table for experiment one اچھا بچھو ایک بات بتائیے کہ buret ڈائیگرام کو کیسے read کرتے ہیں آپ لوگ بھی دیکھ لو تاکہ آپ کو پتاؤ کہ کس طرح سے ہم نے وہ کرنا اچھا انیشل تو آپ کو یاد ہے کہ بیورٹ کا level 0 پہ ہوتا ہے بٹ اس نے انیشل 0 سے نیچے کہیں دکھائے ہو چلیں کوئی نہیں مان لیتے کہتا ہے use the buret ڈائیگرام to complete اچھا یہ buret ڈائیگرام کس چیز کے ڈائیگرام ہیں یہ اسی experiment میں بچھو یہ جو اس buret کی ظاہر اب آپ لاب لے جا کے پریکٹیکل تو کرنی سکرا تو وہ آپ کو پکچر کے طرح بتا رہے کہ HCL کی کیا شکل نظر آ رہی تھی اس پورے پروسیجر کے دوران اب وہ کہتا ہے کہ دیکھو بیورٹ ریڈنگ بیورٹ ریڈنگ آٹ دی فرس کلر چینج بیورٹ ریڈنگ آٹ دی سیکنڈ کلر چینج مجھے بتاؤ بیورٹ میں تو انیشل وولیوم آف HCL جو اس میں تھا اس کی پکچر اس نے یہ دکھائی ہو تو دیکھو کہتا ہے بیورٹ ریڈنگ آٹ فرس کلر چینج ان سی ایم کیو پھر آپ نے فائنل بیورٹ ریڈنگ آٹ دی سیکنڈ کلر چینج بتانی ہے اور پھر انیشل بیورٹ ریڈنگ کرنا سیکھنا ہے ذرا مجھے بتائیے بچو کہ سب سے پہلے تم میں چلو یہ والی فل کرتا ہوں انیشل بیورٹ ریڈنگ کیا ہے ذرا مجھے بتائیے انیشل بیورٹ ریڈنگ کتنی ایک آرہی آپ دیکھئے آپ کو یہ سکیل گیون ہے تو غور سے دیکھو یہ سکیل آپ کو ٹو کا اور ٹری کا دیا ہو ہے اور اس کے در درمیان میں ایک ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس نشان اچھا مجھے بتائیے کہ اگر یہ وان سی ایم کیوب جو ہے یہ اگر ٹین ڈیویزن کو انڈیکیٹ کر رہے یا یوں کہہ لیتے ہیں کہ ٹین ایکس کو کرے گا تو یہ سکیلنگ تو آتی ہے نا سینٹی میٹر کیوب آ جا گی ٹھیک 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 تو اب مجھے یہ بتائیے اب سنو سوال یہ تھا بچوں کہ آپ کے پاس یہ جو دیا ہوا ہے ایچ سی ال والا تو مجھے بتائیے کہ اس میں یہ کتنا والیوم آپ کے پاس آرہ ہے سی ون پوائنٹ فائی ہے اور یہ ون پوائنٹ سکس آرہ تو انیشل ریڈنگ آپ کے پاس ون پوائنٹ سکس اچھا اب اس کے ساتھ سی ایم کیوب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس نے سلیش لگا کہ سی ایم کیوب خود بتایا ہو تو آپ سمپلی لکھ دیں گے ون پوائنٹ سکس تو دیکھیں انیشل آپ کے پاس جو ریڈنگ ہے دیکھیں میں نے آپ کو کیا کہا تھا بیوریٹس کو ہمیشہ ٹاپ سے پڑھتے ہیں بیوریٹس کو کہا سے پڑھتے ہیں بیوریٹس کو ہمیشہ آپ نے ٹاپ سے پڑھنا ہے تو دیکھو یہ آپ کے پاس وان آگیا تو ادھر اس کا مطلب ہے ون پوائنٹ وان وان پوائنٹ ٹو وان پوائنٹ پوائنٹ سکس سی ایم کیو پہ آ رہ ہے ٹھیک ہے تو یہ میں ادھر وان پوائنٹ سکس لکھ دوں گا اچھا اب مجھے بتائیے کہ فائنل بیوریٹ ریڈنگ کیا ہے دیکھئے وہ کہتا ہے بلکہ پہلے بتاؤ بیوریٹ ریڈنگ ایٹ فرس کلر چینج کیا ہے بیوریٹ ریڈنگ ایٹ فرس کلر چینج تو یہ دیا بیوریٹ ریڈنگ ایٹ فرس کلر چینج یعنی جب پہلا کلر چینج اکر ہوا تھا تو اس وقت کتنا لیکوڈ اس کی ریڈنگ کہاں سے آ رہی اب ٹاپ سے آپ پڑھو گے تو دیکھیں یہ ایکزیک ٹویلو کے نشان پہ نہیں آ رہا تو اب ادھر آپ نے اس کو ٹویلو نہیں لکھنا بلکہ ٹویلو پوائنٹ زیرو لکھنا ہے خالی ٹویلو لکھنے پہ ماں کٹے گا وہ بچو کیونکہ دیکھئے اس میں ایچ نشان پوائنٹ وان سی ایم کیوب ہے تو آپ نے وہ لیسٹ کاؤنٹ کا پھر اس میں ذکر کرنا ہے کہ اس کو آپ نے ٹویلو پوائنٹ زیرو لکھنا ٹھیک ہے ٹویلو پوائنٹ زیرو اچھا اب بتاؤ فائنل بیوریٹ ریڈنگ ایٹ سیکنڈ کلر چینج کیا ہوگی بیوریٹ ریڈنگ ایٹ سیکنڈ کلر چینج وہ بھی آپ ٹاپ سے پڑھو ٹینٹی میٹر کیوب یہ آپ کے پاس اس طرح سے آ رہی ٹھیک تو سوال یہ تھا بچو کہ آپ کے پاس یہ ٹویلو آ رہا ہے یہ ٹویلو پوائنٹ فور آ رہا ہے یہ ون پوائنٹ سکس آ رہا ہے فری کے مارکس وہ دی جا رہا ہے آپ بس ریڈنگ وہاں سے لینے تو یہ یاد رہے گا کہ ہمیشہ بیوریٹ کی ریڈنگ آپ ٹاپ سے گنتے ہو کہ کتنی ریڈنگ آ رہی ہے تو اس کے مطلب میں ٹویلو گزر چکا اور ٹویلو پوائنٹ فور ایسے کر کے آ جائیں اب سوال یہ تھا کہتا ہے کہ volume of the dilute hydro cloric acid added جی دیکھیں میں نے cm cube اس لئے نہیں لکھا کہ آپ دیکھ رہے ہر جگہ پہ slash cm cube slash cm cube slash cm cube already لکھا ہو تو پھر آپ نے کوئی unit ساتھ ایکسٹرا دوبارہ بار بار نہیں لکھنا ٹھیک ہے یاد رکھیں اچھا اب کہتا volume of the dilute hydro cloric acid added for the first color change بچھو مجھے یہ بتاؤ یاد سمجھنا اس بات کو دیکھیں جب titration شروع نہیں ہوئی تھی تو initial buret reading آپ کی تھی 1.6 تو maths کو سمجھو اور جب buret reading ہم نے دیکھی first color change یعنی جب ہم نے اس میں HCL گرائیا ہوگا نیچے دیکھیں ہم نے بیورٹ سے HCL گرائیا ہوگا اور اس نے جا کے ریاک کیا ہوگا اور color change پہلی دفعہ دکھا ہوگا تو ہم نے tap بند کر دی ہوگی اور اب جو tap بند کی ہم نے تو buret reading at the first color change پھر کتنی آرہی تھی تو مجھے بتاؤ volume of dilute hydrochloric acid added کتنا تھا پھر پہلے color change پہ کیا ہم اس buret reading at the first color change کو اور initial کو آپس میں minus کریں گے تو آپ کو جتنا HCL نیچے evacuate ہو چکا یعنی جتنا HCL نیچے جا کے 25 cm cube of last solution سے react کر چکا وہ ہی نہیں مل جائے بتائیے ذرا جواب دیں دیکھیں اس بات کو سمجھنے کے لئے نا آپ کو صرف ایک چیز visual کرنی پڑے گی کہ مجھے بتاؤ بیورٹ میں اس نے HCL دیا وقت بیورٹ میں اس نے HCL لیا ہوا تھا اب initial reading بیورٹ کی کتنی تھی 1.6 cm cube یعنی بیورٹ آپ کا 1.6 cm cube مارک سے start ہو رہا ہے 0 مارک سے نہیں اس نے ڈالا ہو ہے اب HCL آپ نے اوپر سے پھینک ہے اس میں HCL آپ اوپر سے پھینک رہے ہو یعنی اوپر سے HCL نکلتا جا رہے تو نکلتے نکلتے see when the HCL will drop out of the buret and will go and react down with the solution تو جدھر وہ first color change occur ہوا تھا اس نے اب آپ کو اس بیورٹ کی level کو روک کر اس کی picture دکھائی لیا سمجھ رہے تو مجھے ایک بات بتاؤ کتنا HCL بیورٹ سے آپ نے evacuate کر دی ہے کتنا بیورٹ سے HCL نکل چکا اور نیچے جا کے اس 25 cm cube sodium carbonate سے react کی ہے بتاؤ کتنا نکل چکا اس میں یہ جو کہہ رہے تھے دوبارہ سمجھائیں پلیز آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہوں ذرا جواب دے دیا کریں دیکھیں مجھے سوال میں پس آگیا آپ لوگ جواب ہی نہیں دیں خیر چلیں جی اب سوال یہ تھا کہ دیکھئے initial بیورٹ ریڈنگ آپ کے پاس 1.6 ہے اور آپ کے پاس بیورٹ ریڈنگ ایٹ فرس کلر چینج 12 تھی دیکھو initially اتنا تھا اور جب پہلا کلر چینج آیا تو پھر ریڈنگ اتنی ہو چکی تھی تو مجھے بتا سکتے ہو کہ پھر بیورٹ ریڈنگ ایٹ فرس کلر چینج کتنا ہوگا تو آپ 12.0 میں سے 1.6 مائنس کر دیں چلی تو بچھو یہ بات سمجھ جائی سب کو کہ دیکھئے آپ نے initially جب بیورٹ میں سے کچھ لیکوڈ نہیں پھینکا تھا تو ریڈنگ 1.6 cm کیوب تھی HCL کی اب مجھے بتاؤ کہ بیورٹ ریڈنگ ایٹ دی فرس کلر چینج یہ آ رہی 12 آ رہی ہے مجھے یہ بتاؤ کہ اب اگر بیورٹ ریڈنگ پہلا کلر چینج نیچے دیکھئے جب آپ نے پہلا کلر چینج observe کیا فلاس میں تو اس وقت بیورٹ کی ریڈنگ ایویکویٹ ہو چکا کتنا دیکھئے اس بیورٹ میں سے کتنا وولیوم آف HCL نے جا کر اس 25 cm cube سلوشن میں پہلا کلر چینج کاؤز کروا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا اس فائنل ریڈنگ 12.0 والی کو فرس کلر چینج والی کو انیشل کو مائنس نہیں کر دینا چاہیے 12.0 میں سے 1.6 کو مائنس کر دیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس بیورٹ میں سے کتنا HCL نکل چکا ہے تو یہ سمجھ جائی بات سب کو دیکھئے آپ کا انیشل ریڈنگ اس میں 1.6 تھا اور بیورٹ ریڈنگ ایڈ فرس کلر چینج اتنا تھا تو ذرا بتائیے گا پھر کہ volume of dilute hydro chloric acid added for the first color change کتنا آرہ ہے اس کے لئے ہمیں final reading first color change والی کو اس initial کو مائنس کرنا پڑے گا تو ذرا چکیجئے 12 minus 1.6 کتنا آرہ یہ بات اب سمجھ آئیے آپ کو 12 minus 1.6 کرنا ہے تو یہ 10.4 centimeter cube اس کا مطلب ہے کہ پہلے color change پہ آپ کو اوپر سے 10.4 centimeter cube of HCL ڈالنا پڑا یعنی دیکھیں initially آپ کو پہلا color change جب اکر ہوا تھا تو آپ کو اوپر سے 10.4 centimeter cube HCL کو ڈراؤپ کروانا پڑا تب جا کے وہ پہلا color change اکر ہوا تھا اب یہ clear ہوا یہ free کے دیکھئے 3 marks تھے اب کہتا ہے total volume of the dilute hydrochloric acid added for second color change دیکھئے لفظ پہ غور کریں کہ اب آپ سے وہ total volume of dilute hydrochloric acid مانگ رہا ہے for the second color change مجھے بتائیے بیوریٹ reading at the second color change کیا تھی 22.6 تھی بیوریٹ reading at the second color change یعنی جب آپ نے مزید hcl اوپر سے ڈالتے گئے تو جب second time color change آیا نیچے فلاسک میں تو آپ نے بیوریٹ کی tap بند کر دی اور یہ reading آگئی 22.4 cm cube ذرا بتائیے کہ اب آپ نے total volume of dilute hydro cloric acid added کیسے نکال نا ہے for the second color change تک کہ بچھو اب آپ کو یہ second color change پہ جو بیوریٹ کی reading ہے اس میں سے initial والے کو منس نہیں کرنا دیکھیں initial کو ہی منس کریں گے نا تاکہ آپ کو total color change مل جائے sorry total volume of HCL کتنا گرانہ پڑ آپ right from the start دیکھو اس نے total volume of dilute hydrochloric acid added تو آپ 22.4 میں سے 1.6 minus کرو 22.4 minus 1.6 تو یہ کتنا آئے گا آپ کے پاس یہ آجائے گا 20 پوائنٹ یہ آئے گا آپ کے پاس 20.8 تو غور کرو کہ یہ 20.8 20.8 نہیں اور نہیں آگا جی تو دیکھیں نا 22.4 جو reading بیورٹ reading تھی second color change پہ اس میں سے ہم نے وہ initial most minus کی ہے تاکہ total volume of HCL added نکل آئے بات سمجھائی سب کو بچھو دیکھو یہ لفظ پہ غور کرو اس نے یہاں پہ total volume of dilute hydrochloric acid added ڈالا for the second color change تو پھر آپ کو اس final یہ total second color change پہ 22.4 اس میں سے initial reading 1.6 آپ کو minus کرنی پڑے گی تو 20.8 cm cube اس طرح سے 3 marks free صرف situation کو آپ نے سمجھ نہ تھا اب یہ سوال جب بھی آئے گا تو آپ اس کو یہ سے لکھ سکتے ہو تو یہ دیکھئے اس نے یہ جو بولا ہو ہے کہ یہ پہ اس نے reading میں بتایا ہو اس طرح سے کہ all values in a to one decimal place تک readings لکھنی ہے تو 12.0 لکھنا was a must 12 22.4 1.6 تو آپ پاس دیکھئے 12 کا value 22.4 کی value اور 1.6 کی value اور آگے 10.4 کی value دی وے اور 20.8 کی value دی بات سمجھ جائی سب تو بس اس طرح سے اس میں ریڈنگز آپ کو سمجھائی اور باتیں اس آسان آسان پوچھ رہا دیکھئے اب مجھے ایک بات بتائیں اس نے اس فلاسک میں یہ جو ایکسپیرمنٹ کیا تھا اس نے کیا تھا 25 cm cube of solution کے سالوشن کے ایک ایک سوڈیم کاربونیٹ کا سالوشن ہی ہے اب سیکنڈ ایکسپیرمنٹ میں اس نے یقیناً اس ساری بات کو ریپیٹ کیا ہوگا یہ بات صحیح سمجھ آئی بات جی دیکھیں اگر وہ تو آپ نے فرسٹ کلر چینج بھی انیشل سے کمپیر کرنا ہے اور سیکنڈ کلر چینج بھی انیشل سے ہی تا کہ پتہ لگے نا کہ ٹوٹل وولیوم کتنا کتنا خرچ ہوئے اب بچو آئیے سیکنڈ ایکسپیرمنٹ یہ پارٹ اے سب کو سمجھ میں آیا آیا لاس پارٹ کیسے کیا میں نے دیکھیں بھائی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو آپ نے نیچے یہ جو فلاسک میں ٹوئنٹی فائف سی ایم کیوب آف سلوشن کے لیا ہو ہے آپ یہ ایکو سوڈیوم گابونیٹ اوپر سے آپ ایچ سی ایل پھینک کر اس کو نیوٹرلائز کر رہے ہو میں آپ نے جو انڈیکیٹر ڈالا ہو ہے چونکہ یہاں پہ دو انڈیکیٹر مختلف والے ڈالے ہو ہیں اس لیے یہاں پہ دو طرح کا کلر چینج آئے گا پہلا کلر چینج جب آئے تو اس نے بیورٹ کی ریڈنگ روک کے ادھر کی ریڈنگ لے لی پھر اس نے مزید ڈالا تو جب دوسرا انڈیکیٹر دوسرا کلر چینج دکھا رہا ہے تو اس نے پھر ریڈنگ روک لی تو سمجھا یہ اس نے یہ کیا تھا کہ انیشل بیورٹ ریڈنگ 1.6 تھی پھر اس نے بیورٹ ریڈنگ جب بیورٹ کی شکل دکھائی تو اتنی تھی تو آپ نے total volume of the dilute hydrochloric acid نکالو for the second color change total volume of the dilute hydrochloric acid نکالو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے final بیورٹ ریڈنگ کتنی تھی 22.4 اور initial تھی 1.6 تو مجھے بتائیں کہ دیکھیں جب finally 22.4 کی ریڈنگ ہے اور initially 1.6 کی ریڈنگ ہے تو اب تک total volume hcl کا کتنا خرچ ہو چکا second color change کروانے شروع سے end تک total volume hcl بیورٹ سے کتنا گرایا گیا کیا اس کے لیے پھر آپ کو second color change والی بیورٹ ریڈنگ اور initial most ریڈنگ کو منس نہیں کرنا پڑے گا دیکھو final ریڈنگ اتنی تھی initial اتنی تھی تو منس کریں گے تو یہ 20.8 cm cube volume hcl کا پورا گرانا پڑا تو اس کا مطلب ہے دیکھو کہ 25 cm cube solution کے ایک پوٹیشن کاربونیٹ کو 25 cm cube کو پہلے 10.4 cm cube hcl گرایا تو پہلا دفعہ color change ہوا اور پھر 22.4 cm cube hcl پورا گرایا گیا تو ultimately دیکھئے total 20.8 cm cube sorry volume of hcl گرایا گیا دوسری دفعہ color change کروانے کی لئے جی وہ تو آپ کو پتا ہے پھر اس میں کس کو کس سے منس کرنا ہے تو تھوڑا بھی لفظوں کو غور سے دیکھنا ہے کہ اس میں سے total پوچھا تھا اس لئے میں total کی اچھا خالی کیا گیا جو پہلے ایکسپیرمنٹ کے بعد جو نیچے کونکل فلاسک پڑا ہو ہے وہ ظاہر ہے مختلف کیمیکل سے جو پیچھے ریاکشن ایکسپیرمنٹ وان میں اندر کیمیکل نیوٹرلائز ہو کے فارم ہوئے تھے ان سے گندہ ہو گیا نا وہ تو اس کو پھر ہم کیا کر رہے ہیں تو کہتا ہے کہ کونکل فلاسک امٹی اینڈ رنس ویڈ ڈسٹیل وارٹر ذرا مجھے بچو بتاؤ کہ اب اس کونکل فلاسک کو ہمیشہ ڈسٹیل وارٹر سے کیوں دھویا جاتا ہے کونکل فلاسک کو ڈسٹیل وارٹر سے کیوں دھویا گیا دیکھئے ویسے ایک بات یاد رکھے گا کہ کونکل فلاسک کو ہمیشہ یا بشک کہیں سائیڈ پہ نوٹفائی کر لو یہ بات میں چلو پیشے بلانک سپیس ہے آپ کو جا کے میں بتا دیتا ہوں دیکھئے یہ جو آپ نے ایک چھوٹی سینہ ایک بات یاد رکھ نیا ایک اپ ڈیٹ کہہ لو کہ میں آپ کو چلو یہ بتا دیکھیں ہمیشہ جو بیوریٹ ہے یہ بات لکھ لو آپ سائیڈ پہ کہیں بیوریٹ is always washed with سب سے پہلے بیوریٹ کو کس سے دھویا جاتا پہلے اسے پانی سے دھویا جاتا ہے پہلے اسے پانی بیوریٹ کا بتا رہوں پہلے اسے پانی سے دھویا جاتا ہے کسی بھی پانی سے اس کا موٹا موٹا کہہ لیں آپ پہلے اس میں سے گن نکال دیں and then with and then with the solution and then with the solution جس جو ہم نے اس میں ڈال نا ہوتا ہے then with the solution which we have to then with the solution which we have to put in دھونا ہوتا ہے پانی کے ساتھ اور پھر اس solution کے ساتھ جو اس میں ہم نے put کرنا ہوتا ٹھیک جی تو پہلے ہم اس کو ڈھونڈیں گے بیورٹ is always washed with water and then with the solution which we have to put in it اور دوسری بات کہ دیکھئے دوسری چیز یہ تھی کہ جو washed with distilled water اس کو کیوں distilled water کے ساتھ دھویا جاتا ہے it is always washed with distilled water to remove any impurities from the previous experiment تو conical flask کو پھر آپ دھوتے ہو distilled water کے ساتھ distilled water کے اندر کوئی impurities نہیں ہوتی کوئی dissolved salts اور minerals نہیں ہوتے ٹھیک ہے جی بالکل یہ تب کرتے ہیں جب آپ conical flask یا بیورٹ کو دوبارہ reuse کرنا چاہو ظاہر اگر آپ fresh clean ہر دفع use کر ہو تو conical flask is always washed with distilled water to remove any impurities from the previous experiment distilled water کا مطلب ہے وہ بالکل clean water ہے اس میں کوئی salts اور minerals dissolved نہیں ہے لیکن distilled water پینے کے لیے نہیں ہوتا کیونکہ اس میں کوئی health benefit ہے نہیں salts اور minerals جو experiment 2 میں کہتا ہے کہ the conical flask was emptied and rinsed with distilled water کہتا ہے conical flask کو خالی کیا گیا اور اسے rinse یعنی دھویا گیا with distilled water experiment 1 was repeated using solution L instead of solution K کہتا ہے کہ اب ہم نے کیا کیا جی کہ ادھر سے دوبارہ بیورٹ میں اوپر کیا لیا بیورٹ میں آپ نے HCL لیا ہو ہے اور نیچے conical flask میں آپ نے اب لیا 25 cm cube of solution K نہیں بلکہ solution L solution L بھی یاد ہے aqua sodium carbonate ہی ہے اور اوپر HCL بیورٹ میں سمجھا ہی بات سب کو چھو تو اب اس نے کہا کہ the experiment was repeated the experiment one والے ہی کہتا ہے سارا process repeat کیا using solution L instead of solution K اس دفاع تو اگین اس میں دوبارہ اسی طرح ہم نے indicator ڈالا ہوگا دو طرح کے indicators اس نے ڈالے پہلے methyl orange ڈالا پھر time off thiline ڈالا ٹھیک ساری وہی کہانی اس نے آپ کو بتائی ہو use the burette diagrams to complete the table for experiment 2 اب آپ نے burette diagrams کو complete use کرنا ہے to complete the experiment for table 2 تو بتائی اب initial burette reading یہاں پہ ہے تو یہ لے لیں تو یہ کتنی آ رہی ہے دیکھ initial burette reading یہ 4 سے نیچے ایک نشان نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے 4.1 cm cube تو initial reading آپ 4.1 fill کر دیں گے پھر مجھے بتائیے ذرا کہ burette reading at the first color change کیا ہوگا یعنی اوپر سے جب edge sale گرے گا اور پہلی دفعہ color change ہوگا نیچے solution کا تو اس نے روک دیا تو اوپر سے burette reading پڑھیں گے تو یہ 19.7 آ جائے گا تو burette reading at the first color change آ گیا 19.7 cm cube اور پھر آپ نے دیکھئے burette reading at the second color change آیا آپ کے پاس 35.3 اوپر سے بتائیے کہ آپ نے جب اس طرح سے یہ readings نکال لیں تو اب وہ کہتا ہے کہ volume of dilute hydrochloric acid added for the first color change نکال لیں تو volume of dilute hydrochloric acid added for the first color change تو first color change میں کیا ہوگا کہ دیکھئے burette reading at the first color change میں سے ہمیشہ initial reading آپ نے اڑا دی تو 19.7 minus 4.1 کتنا آتا ہے دیکھئے 19.7 minus 4.1 آئے گا آپ کے پاس الگلیٹر آپ کے پاس ہوگا 15.6 جی بالکل تو یہ آگیا آپ کے پاس 15.6 cm cube پھر دیکھئے گا اس میں کہ آپ کے پاس final burette sorry final burette reading for the second color change اتنا ہے اور initial آپ کے پاس اتنا تھا تو total volume of dilute hcl second experiment میں کتنا add کیا گیا second color change کے لئے 35.3 minus 4.1 کریں 35.3 minus 4.1 یہ کتنا آگیا آپ کے پاس 35.3 minus 4.1 is 31.2 38 کیسے آگیا 31.2 آگیا 31.2 آپ کے پاس ایسے آگیا یہ یاد رکھئے کہ burette reading at the first color change یہ آگیا final burette reading at the second یہ آگیا اور یہ آپ کے پاس اس طرح سے table یہ فیل ہو رہی آگیا آگیا 7 35 3 4 1 اور آگے جو آگیا آپ کے پاس 15 6 31 2 15 6 31 2 6 marks 1 2 3 2 1 2 2 3 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 3 5 یہ الکلائن سلوشن ہے ٹھیک ہے الکلائن سلوشن ہے اور اوپر سے ایچ سی ایل کہتا ہے ایڈ ہو رہا ہے انڈیکیٹر تو اس میں ڈالتے ہیں نا میتھائیل اورنج تو مجھے ذرا ایک بات بتائیے گا کہ میتھائیل اورنج کا اس میں کلر چینج کیا ہونا چاہیے سی آپ کو پتا ہے کہ یہ ایم روئے ایسڈک میں ریڈ ہوتا ہے نیوٹرل میں یہ ہوتا ہے اور بیسک میڈیم میں یلو ہوتا ہے ذرا اب ایک بات بتائیے گا نیچے الکلائن سلوشن میں پہلے ہم نے میتھائیل اورنج ڈالا تو الکلائن یعنی بیسک میں تو اس کا انیشل رنگ یلو ہوگا نا کیا خیال ٹیٹریشن میں پڑا تھا یہ تو انیشل رنگ اس کا یلو ہوگا اور جب اوپر سے ایچ سی ایل ایسڈک چیز گرے گی تو ہم نے اسے یلو ٹو اورنج یا یلو ٹو ریڈ یہ دونوں کہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہم بولیں گے کہ فروم یلو ٹو یلو ٹو ریڈ اس کے ساتھ یہ آ جائے گی ٹھیک تو ذرا چیک ہی جگہ کہ سوال پر غور کرنا تھا آپ نے اس میں تو سی فروم یلو ٹو اورنج یا یلو ٹو ریڈ دونوں ایسے مان لے گا یہ کیونکہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ یلو ٹو اورنج اصل میں تو یلو ٹو اورنج ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور ہم نے وہ جو تھوڑی سی یاد ہے ایکس ہے سلکی سی پھینکنے کی بات کی تھی تو یلو ٹو اورنج یلو ٹو ریڈ یہ دونوں ایسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں لیکن چلے ہم ایکزیکٹ والے کلرز لکھ لیتے ہیں جو آتے ہیں مارچ سیم سے اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں یلو ٹو اورنج ٹھیک ہے کیونکہ یلو اور اورنج شیڈ میں فرق ہو سکتا ہے تو آپ وہی نیوٹرل والے ہی بے شک لکھو کلیر یہ بات سب کو اچھو کیوں جی اب دیکھو کہتا ہے for experiment 1 compare the volume of the dilute hydrochloric acid needed for the first color change with the volume of the dilute hydrochloric acid for the second color change دو مارکس کا یار ایک سیمپل سا بچو آپ نے comparison کرنا جب مجھے ایک بات بتاؤ کہتا ہے for experiment 1 compare the volume of hydrochloric acid needed for the first color change with the volume of dilute hydrochloric acid for the second color change تو آپ نے first color change اور second color change کا جو ہے وہ readings record کرنی تو بتائیے اب کیا کرنا چاہیے اس میں تو for experiment 1 compare the volume of the dilute hydrochloric acid needed for the first color change ذرا دیکھئے experiment 1 میں مجھے بتائیں first color change میں کتنا hcl لگا تھا دیکھو experiment 1 میں first color change کے لیے volume of hcl 10.4 لگا تھا تو میں یہ در لکھ لیتا ہوں کہ جی experiment 1 میں see experiment 1 میں 10.4 cm cube hcl خرچ ہوا تھا نیچے 25 cm cube کو neutralize کرنے کے لیے اور experiment 2 میں کتنا خرچ ہوا ہے volume of dilute acid added for the first color change second میں 15.6 cm cube خرچ ہوا hcl تو وہ کہتا ہے کہ compare کرو ان کو اب دیکھئے comparison میں کیا لکھنا ہے for experiment 1 compare the volume of dilute hydrochloric acid needed for the first color change with the volume of dilute hydrochloric acid needed for the second color change تو comparison میں simple کیا لکھیں گے کہ جی experiment 2 میں hcl کا volume زیادہ ہے خرچ ہو رہا ہے than 10.4 تو اس کا مطلب further کیا نکلتا ہے ذرا 2 marks دیکھئے وہ کس بات کے دے رہا ہے دیکھئے وہ کہتا ہے کہ پہلے point میں a greater volume is required to react sorry required to reach the second end point and double volume کہہ رہے یہ لگے تو دیکھئے اس سوال کا اس میں comparison کے 2 marks کو ذرا یہ سمجھے دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ a greater volume is required to reach the second end point اب مجھے یہ بتاؤ اور two بالکل سیم ہے وہ غلط پڑ گیا جی 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 صحیح تو اب دیکھئے یہاں پر پہلا دیکھئے volume of hcl needed for the first color change 10.4 ہے اور volume of hcl needed for the second color change کیسے نکالیں گے دیکھئے مجھے ایک بات ویسے بتائیں کہ آپ کو اس case میں کیا کرنا پڑے گا first color change میں تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ جی 10 point یعنی first change occur ہوا تھا جب hcl کتنا خرچ ہوا 10.4 cm cube of hcl خرچ ہوا ٹھیک ہے اب second change جو ہے وہ کیا ہوگا تو second change جو ہے وہ آپ نے نکالنا ہے تو یہ دیکھے گا مجھے بتائیے final burette reading 22.4 آ رہی ہے تو final burette reading آپ کے پاس 22.4 آ رہی ہے اب اس میں سے میں 10.4 اڑا ہوں تو یہ کتنا بنتا ہے تو اس کا second color change میں سوری کتنا لگا 22.4 cm cube لگا of hcl تو مجھے ایک بات بتاؤ بچو کہ in general اگر دیکھا جائے تو first color change میں 10.4 hcl خرچ ہو رہا ہے second change لانے میں 22.4 occur ہو رہا ہے تو اس کو کیسے compare کروگے یہ تقریبا کیسی amounts ہیں roughly double ہے نا ایک دوسرے کی تو دیکھو اس نے جو marxime میں جواب دیا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہتا ہے کہ a greater volume is required to reach the second end point ظاہر ہے پہلے end point تک پہنچنے کے لیے پہلے end point تک پہنچنے کے لیے you just needed 10.4 cm cube of hcl but second end point تک پہنچنے کے لیے you needed 22.4 cm cube of hcl تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو second end point تک پہنچنے کے لیے زیادہ volume چاہیے نا اور almost double volume چاہیے تو اب اس کا جواب میں آپ کو یہ لکھنا چاہیے کہ دیکھئے ہم بولیں گے کہ greater volume of hcl ظاہر بات ہے greater volume of hcl is needed to reach the second end point پہلے end point تک پہنچنے میں تھوڑا volume لگ رہے ہے اور second end point to a greater volume of hcl is needed to reach the second end point to reach the second end point that is a double volume double volume for second end point to comparison in ka یہ tha second end point tuk پہنچ n k liye jih thik hai lekin beitre end point ka zikr bhi kia jaa sakt ta bharl color change bhi sahih color change hona end point ki nishan nishan dhik dhik is ne sawaal bha simple pooch there is nothing different difficult than this for experiment one compare the volume of dilute hydrochloric acid needed for the first color change with the volume of the hydrochloric acid needed for the second color change experiment one compare kero jitna hcl pahla color change ke liye chahi or second ke liye mujhe batao pahla color change ke liye unit 10.4 cm cube or second color change ke liye aap ko kitna chahiye first ke liye 10.4 ke liye 2nd ke liye to ye 10 ka almost double 20 10.4 ka double hi hot 20.8 second end second end point tak pahunçnye ke liye aapko greater volume compared to first end point and which is almost exactly double but this compare karna aapne experiment one ke liye to a greater volume of hcl is needed to reach the second end point that is double volume for the second end point ab min you can decode to you can manage answers to can get out of 19 total is 19 now compare the concentration of solution k used in experiment 1 to the concentration of solution L used in experiment 2. دیکھو بچھو یہ 3 marks بڑے ہی سمپل سے اس نے آپ کو جو ہے یہ نمانیتی ضروری چیز نہیں ہے جانے دوست یہ اس کا وہی numerical calculations کے تر ایک آدھا part کوئی آگے تو کر لیں گے. بیسے اتنا کوئی important نہیں ہے. جی اب یہ دیکھیں کہتا ہے compare the concentration of solution K used in experiment 1 to the concentration of solution L used in experiment 2. اچھا بچھو اب ایک بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے experiment 1 کیا تھا دیکھیں experiment 1 اور experiment 2 آپ کے سامنے ابنا میں یہ اس کی ایک comparison دے رہا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ experiment 1 میں آپ نے لیا تھا 25 cm3 of solution K right آپ نے اس میں 25 cm3 of K لیا تھا اور experiment 2 میں آپ نے اس flask میں 25 cm3 of L لیا تھا ایسے یہ ہے. if i'm not wrong تو دیکھیں دیکھیں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں ہاں یہی تھا experiment 2 میں N لیا تھا آپ نے 25 cm3 25 cm3 of L لیا تھا اور experiment 1 میں آپ نے 25 cm3 of K لیا تھا ذرا مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیں اس experiment 1 میں کتنا volume خرچ ہوا تھا total HCL کا to reach the first or second end point تو مجھے بتائیں total HCL اس میں experiment 1 میں کتنا خرچ ہوا تھا if you go and look back at this تو total volume 20.8 خرچ ہوا تھا ایسے ہی ہیں تو experiment 1 میں آپ کا HCL total 20.8 cm3 خرچ ہوا تھا دیکھیں یعنی اوپر سے آپ کو total 20.8 cm3 HCL گرانا پڑا to neutralize this 25 cm3 of K یعنی experiment 1 میں آپ کو اوپر سے 20.8 cm3 HCL گرانا پڑا to neutralize this 25 cm3 of K اور experiment 2 میں ذرا بتائیے کتنا volume of HCL اوپر سے گرانا پڑا experiment 2 میں دیکھیں آپ کو experiment 2 میں total 31.2 cm3 گرانا پڑا دیکھو بچھو اس سے آپ کو ایک ویسے ایک logic ذرا سمجھ نہیں ہے دیکھو بڑی آسان سی اس کی logic ہے مجھے یہ بتاؤ کہ غور سے ذرا سمجھ نہ اس چیز کو دیکھو یوں سمجھ لو کہ ادھر آپ کو HCL کی 20.8 soldiers نیچھے گرا کے اس solution کے 25 soldiers کو completely مار دیا یعنی 20.8 cm3 of HCL کے soldiers کو آپ نے نیچھے گرایا اور 25 cm3 کو 20.8 soldiers نے 25 soldiers کو ڈاؤن کر دی جبکہ experiment 2 میں دیکھو 31 soldiers لگے HCL کے زیادہ strong K کی stronger army ہے یا L کی اب دیکھیں mix response آرہا چلیے ریویل کرتے ہیں آپ کو اب یہ بڑا مزیدار ایک سوال ہے اس میں آپ کو ایک چیز یہ دیکھنی ہے کہ دیکھیں اس کا میں آپ کو بڑا ایک زوال درس ٹیکنیک بتاؤں گا دیکھیں 3 marks میں explanation کیا لکھیں گے اب ذرا غور کرو اس نے یہ کہا دیکھیں وہ کہتا ہے کہ smaller volume of acid is required for K اور larger volume of acid is required for experiment 2 ٹھیک تو یہ تمہیں نظر آرہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ L is more concentrated than K L والا solution is more concentrated than K ٹھیک ہے جی تو پھر تیسرا mark وہ کہتا ہے کہ qualitative جواب دینا ہے کہ L کتنے times concentrated ہے اس K کے تو اس کا جواب سننا پہل دیکھئے میں آپ کو اس کی logic سمجھاتا ہوں یہ جو میں نے آپ کو اشارہ دیا یار مجھے ایک بات بتائیے دیکھو یہاں پہ اس اس کے twenty five soldiers ہیں ادھر twenty point eight soldiers are enough to beat these these twenty five soldiers اس کا مطلب ہے کہ ادھر کم HCL کے دیکھو بڑے کم فوجی ان کے ساتھ in war آئے اور ان کو ڈاؤن کر دیا جب کہ یہاں پہ اس twenty five soldiers کو مارنے کی لئے کتنے بھیجنے پڑے thirty one soldiers تو کون سی آرمی strong ہے L کی strong ہے یا K کی strong آرمی ہے آپ کچھ logic سمجھ آئی دیکھو یہاں پہ اس experiment one میں آپ نے صرف کہہ لو twenty soldiers بھیجے جنہوں نے 25 soldiers کو مار دیا اور ادھر آپ کو thirty one soldiers بھیجنے پڑے ان 25 soldiers کو مارنے کی لئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو L والا solution ہے یہ زیادہ concentrated ہے نا زیادہ strong solution ہے اس لئے دیکھو ادھر ان کو مارنے کے لئے thirty one soldiers کی ضرورت پڑی اور ادھر ان کو مارنے کے کیا خیال تو K کی آرمی کمزور ہے اور L کی stronger ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بولیں گے کہ greater volume خیال ہم اس کو state کر دیتے اس نے کہا نا کہ compare کرو the concentration of solution K to the concentration of solution L آپ بولو جی کہ the concentration of solution L the concentration of of solution L is greater than K L کی concentration greater ہے logic آپ صحیح clearly سمجھ آئی سمجھ رہے بچوں کہ دیکھو یہاں 25 soldiers کو مارنے کے لیے HCL کو صرف 20 soldiers بھیجنے پڑے اس کا مطلب یہ کمزور آرمی ہے اسی لئے 20 لوگوں سے مار کھا گی یہاں اس 25 soldiers کو مارنے کے لیے HCL کو 31 لوگ بھیجنے پڑے تب جا کے انہوں نے اس کو مارا تو مطلب L ایک stronger آرمی تھی that is why he needed more soldiers so a greater volume of HCL greater volume of HCL was needed greater volume of HCL was needed to neutralize solution L than K یہ دوسرا مارک ہو گیا اور تیسرا مارک میں دیکھئے کمپیرزن میں نا آپ نے دیکھا جیسے پچھلے سوال میں بھی جب اس نے کہا کمپیر تو ہم نے یہ گریٹر لیسر کی بات کرنے کے بعد بتایا بھی کہ ڈبل ہے یا ٹرپل ہے یا سنگل ہے یا ہاف ہے یہ بات ایک اپ ڈیٹ کرلو آج سے جب بھی وہ کمپیر کرنے کو بولے تو آپ نے گریٹر لیسر کا جملہ لکھ کر وہ دوسرا مارک عموماً وہ ہمیشہ اس کا فگر بتانے کا ہوتا ہے کہ ڈبل ہے یا ٹرپل ہے یا کیا ہے سمجھ رہے تو دیکھو ادھر بھی اس نے کمپیر کہا ہے تو میں نے پہلے تو بتا دیا کہ جی گریٹر ہے یا لیسر ہے تو پھر ساتھ اس نے کہا نا explain your answer تو ہم نے بتا دینا ہے کہ the concentration of HCL was needed was because a greater volume of HCL was needed to neutralize solution L اب ایک فگر بھی بتاؤ کہ solution L کی concentration کتنی تقریباً زیادہ ہے دیکھو کتنی solution L کی concentration کتنی زیادہ ہے compare to K اس کا کیا جواب لکھو نہیں نہیں ہے در اس میں بس چونکہ science ہے نا اس میں تو ایک ہی بات ہوگی تو greater smaller ہوگا لیکن بتانے کہ کتنا greater کتنا time smaller ہوگا ذرا بچھو ایک بات ویسے بتاؤ 31 اور 20.8 کے درمیان 31.2 اور 20.8 کے درمیان آپ ایک ratio لے سکتے ہو دیکھو یہاں پہ 1.5 times زیادہ volume لگا to neutralize 25 cm cube of L سمجھے یہ کیسے 1.5 نکلا آپ نے اس 31.2 کو اور 20.8 کو زیادہ divide کرو یہ کتنا زیادہ بنتا ہے 30.2 کو sorry 31.2 divided by 20.8 کریں تو یہ کتنا بنے گا آپ کے پاس 1.1 تو یہ آپ کے پاس آ گیا 1.5 تو مجھے یہ بتاؤ بچھو کہ 31.2 ہے اور یہ 1.5 آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں ہے کہ solution L is 1.5 times concentrated concentrated than solution K دیکھیں کتنا perfect سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ بات actually یہ بات اور یہ بات ایک ساہ جوڑ کے لکھ لیتے دو ماہ کو آ جاتے ہیں بارل سیکونس سے فرق نہیں پڑتا تو the concentration of solution L is greater than K because a greater volume of HCL was needed to neutralize solution L than K and solution L is 1.5 times concentrated than solution K clear یہ بات کیوں جی تو یہ 1.5 times کیسے نکلا actually دیکھیں ادھر 1.5 times زیادہ volume خرچ ہو رہا ہے HCL compared to اس کے to neutralize 25 cm cube of these solutions ٹھیک ہے جی spatula use ہوتا ہے جب کوئی آپ نے solid powder چیز ڈالنی ہو نا spatula چمچ کو کہتا ہے تو اس سے آپ نے کسی چیز میں ڈالنا ہو تو spatula use ہوتا ہے پھر جی یہ بات سمجھ میں ہی بچو 3 marks کی explanation دیکھو اب mark by mark چلو آپ لوگ یہ پورا طریقے سے آپ کو پتا ہو کہ یار ہر number کس کس point ہے اب ذرا آئیے کہتا ہے deduce the volume of dilute hydrochloric acid needed for the second color change when experiment 2 is repeated using 50 cm cube of solution L دیکھو بڑی سیدھی سی بات ہے کہتا ہے deduce کرو the volume of HCL needed for the second color change when experiment 2 is repeated using 50 cm cube of L مجھے بتائیے دیکھو 25 cm cube of L experiment 2 کی بات کر رہے ہیں جی دیکھتے ہیں ایکسپیرمنٹ 2 کی بات کر رہے ہیں اور 25 cm cube of L کے لیے مجھے یہ بتائیں بچو 25 cm cube of L کے لیے دیکھئے experiment 2 کی بات ہو رہی ہے اور 25 cm cube of L کے لیے اگر 31.2 cm cube HCL خرچ ہو رہا ہے تو مجھے بتاؤ کہ پھر جب یہ 25 کے بجائے میں 50 لے لوں گا ظاہر ہے دیکھو ادھر سے آپ آرمی کو ڈبل کرو گے تو HCL کی particles یا آرمی بھی ڈبل نہیں ہونی پڑی نہیں اس میں بتانا پڑے گا دیکھئے more concentrated تو ایک ماک ہو گیا نا پھر اس کے ساتھ وہ بتانا پڑتا ہے کہ کتنے times تو اس کے لیے تو میں نے یاد ہے اس کا اور اس کا ratio لے لیا نا کہ یہ volume 1.5 times زیادہ بنتا ہے اس کی اس کا مطلب ہے اس solution کی concentration 1.5 times زیادہ ہے تب ہی تو 1.5 times زیادہ volume کھا رہے ہیں کہ نہیں پچھلے سوال اگلے پہ آتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا بچو سوال میں اس نے یہ پوچھا تھا کہتا ہے experiment 2 میں بتاؤ اگر آپ کے پاس 25 cm cube of L کے بجائے ادھر 50 cm تو دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے سکیچ بڑا کام کرتے ہیں کہتا ہے 25 cm cube of L کے بجائے اگر ادھر کہتا ہے آپ 50 cm cube of L لگا لو 50 cm cube of L لگا لو تو deduce کرو volume of HCL کتنا چاہیے ہوگا جواب دو بھائی اگر ادھر آپ 25 cm cube کے بجائے 50 cm cube of L لگاتے تو 25 cm cube of L لگانے کے لیے ظاہر ہے ادھر دیکھو آپ نے 25 کے بجائے ڈبل کر دیا ہے تو پھر HCL کا volume بھی تو ڈبل کرنا پڑے گا تو 31.2 کا ڈبل لو کتنا بنتا ہے تو HCL کا volume دیکھئے اس نے تو اس نے آپ کو کوئی value ادھر نہیں بتائی لیکن generally words میں بتایا کہ numerical answer with two times the answer for second color change and results table for experiment 2 یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے دو مارک سے طرف کس کس بات کے دیکھو اس نے دیئے ہوئے کہ آپ کو نے 31.2 کا ڈبل کیا آگیا تو وہ یہ کہنا چاہ رہے کہ 62.4 cm cube اب دیکھو اس نے دو مارک کے اس بات کے دیئے ہوئے ایک اس value کے اور ایک اس کا unit تو ایک آپ کے پاس یہ 62.4 کی value ہے اور ایک اس کا اس unit کے وہ readings دے رہا ہے بات سمجھے ہی سب کو نہیں دیکھیں question میں کہہ رہا ہے کہ for the second color change یہ پڑھی ہے نا کہتا ہے کہ deduce the volume of the dilute hydrochloric acid needed for the second color change تو second color change میں تو ویسے ہی total volume ہی نہیں چاہیے کیا ہے تو اس لیے آپ اس کا double لے لیں گے اب ذرا دیکھو بچوں تو دیکھو یہ free کے دو مارک سے یہ بھی آگئے اب کہتا ہے state why using 50 cm cube of solution L would cause a problem اچھا بچوں یہ باتیں نا جب وہ پوچھتا ہے one مارک ٹائپ ایچ کی کہتا ہے بتاؤ why using 50 cm cube of solution L would cause a problem آپ کے دماغ میں بچوں پہلا thought کیا آتا ہے کہ کیوں یہ ایک problematic بات ہوگی why will this cause a problem ابھی دیکھئے یہ جواب آ رہا ہے جی over flow ہو جائے گا کوئی کہہ رہا ہے to dilute اور کیا کیا لوگ کہہ رہے جی بتائیے آپ کے دماغ میں اور کیا کیا بات اس کی آ رہی ہے چلیے expensive کی بات بھی آ رہی ہے کئی لوگ کیا option دے رہے ہیں تو چلیے اب ایک کام کرتے ہیں ذرا دیکھئے اس طرح کی بات ہے نا آپ کو match scheme سے بھی بڑی زبردست update یہ ملتی رہے گی ذرا یہ دیکھو دیکھئے اس نے کیا بولا کہتا ہے کہ more than دیکھئے کہتا ہے using state why using 50 cm cube of solution l would cause a problem مجھے بتائیے کہ آپ اگر 50 cm cube of solution l لیتے تو وہ کیوں problem cause کر رہے ہیں ذرا یہ دیکھئے گا اب پہلی thought دیکھئے یہی آتی ہے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے 50 cm cube of k اگر استعمال کیا تو وہ کہتا ہے کہ کیوں چلے ٹھیک ہے وہ physics کا تو ہم دیکھ لیتے ہیں بعد میں جی دیکھتے ہیں اب دیکھو اس نے کہا کہ deduce the volume of the hydrochloric acid needed for the second color change when experiment 2 is repeated using 50 cm cube of l دیکھئے آپ نے جب l کا 25 cm cube use کیا تھا تو آپ کو hcl کا 31.2 cm cube خرچ کرنا پڑا لیکن وہ کہتا ہے اگر ہم 50 cm cube of l خرچ کریں تو پھر آپ نے پڑا نہ پیچھے کہ اس کا جب ظاہر ہے یہ آپ نے ڈبل کر دیا ہے 25 سے 50 cm cube of l ڈبل کر دیا تو پھر hcl کا volume بھی تو آپ کو 31.2 کی نسبت ڈبل چاہیے ہوگا 62.4 cm cube تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو hcl بھی 62.4 cm cube چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تو اب سوال کیا کہتا ہے کہتا ہے state why using 50 cm cube of l would cause a problem مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب l کا 50 cm cube بجائے 25 کے use کروگے تو آپ کو hcl کا بھی volume پھر 62.4 cm cube یعنی ڈبل volume خرچ کرنا پڑے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ hcl جو بیورٹ میں آپ نے ڈالا ہے بیورٹ کی maximum capacity یہ یاد رکھ لی جائے گا کہ یہ 50 cm cube تک ہی ہوتی ہے اب مجھے بتائیں کہ بیورٹ کی اگر maximum capacity ہی 50 cm cube ہے تو اس میں آپ پھر وہ 62.4 cm cube volume کو کیسے fit in کروگے تو وہ تو fit in ہی نہیں ہو سکتا تو سوال یہ ہے کہ state why using 50 cm cube of l would cause a problem because جب آپ l کا 50 cm cube use کروگے ٹھیک ہے بجائے 25 کے تو آپ کو hcl کا 31.2 کے بجائے 62.4 cm cube بیورٹ میں لینا پڑے گا ٹھیک ہے اتنا hcl خرچ کرنا پڑے گا پھر 50 کو neutralize کرنے کے لیے اب اتنا تو بیورٹ میں fit in ہو ہی نہیں سکتا تو ہم اس میں یہ لکھیں گے کہ کیوں یہ problem ہوگا لکھو because the بیورٹ cannot the بیورٹ cannot کیا لکھنا چاہیے اس کو the بیورٹ cannot fit in more than 50 cm cube of a solution بیورٹس یاد رکھیے maximum up to 50 cm cube کہہ لو یہ measure کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یا یہ یہ سوال سمجھ آئے نا سب کو کہ کیوں 50 cm cube of l نیچے flask میں دیکھئے 50 cm cube of l یعنی ادھر 50 cm cube of l لینا کیوں problem ہوگا ویسے تو 25 لیتے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ 50 cm cube of l ادھر contain کرنا کیوں مسئلہ ہے اس لیے کہ جب آپ ادھر flask میں 50 cm cube لوگے تو پھر اوپر بیورٹ میں بھی آپ کو اس وولیوم کا ڈبل 62.4 cm cube hcl چاہیے ہوگا اس 50 کو neutralize کرنے کے لیے اور اتنا وولیوم تو بیورٹ میں اوپر fit in ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے تو آپ اس لیے لکھیں گے کہ because the بیورٹ cannot fit in more than 50 cm cube of a solution تو یہ ون مارک اس بات کا یہ یوں دے دیتا ٹھیک ہے اچھا بیک بیس میں توڑا سے یہ misprinted type ویڈنگز لکھی میں لیکن آپ نے اس کو یہ اسی طرح سے سمجھ اچھا نہیں یہ جو normal lab level پہ ہم use کرتے ہیں اس میں 50 کا ہی جو ہے ہم نے وہ کرنا ہے اچھا آگے کہتا ہے state the advantage of using a pipit instead of a measuring cylinder in these experiments بچو آپ کو یاد ہے شروع میں اس نے pipit کے ذریعے ویسے تو ہم نے یاد ہے standard titration میں پڑھا تھا کہ وہ جو 25 cm cube of flasks وہ جو solution اٹھاتے ہو آپ اس main solution سے وہ through a pipit ہی اٹھاتے ہو وہ اس لیے کہ دیکھئے pipit پہ جو ہے نا اس پہ ایک ہی نشان یوں لگا ہوتا ہے دیکھئے pipit پہ نا آپ کو اسی طرح کا ایک نشان یوں لگا ہوتا ہے اس طرح سے ایک cut لگا ہوتا ہے تو اس میں آپ وہ سارا liquid اس طرح سے آپ وہ سارا liquid اس کے اندر یوں بھر دیتے ہو ٹھیک ہے وہ سارا liquid آپ اس کے اندر یہاں سے straw کی طرح ساکن کرتے ہو اور یہ اس میں تو اس پہ وہ جو نشان ایک لگا ہوتا ہے ادھر تک آپ fill کرو گے تو یاد رکھئے advantage اس کا ایک simple یہ ہی ہے کہ this is more accurate pipit کے through 25 cm cube کو نکال کے conical flask میں ڈالنا یہ جو ہے یہ زیادہ accurate حرکت ہے تو measuring cylinder سے بھی ٹھیک ہے بٹ اس پہ بہت ساری ایسے divisionings ہیں نا تو کیا پتہ reading لیتے ہوئے parallax error ہو جائے یاد ہے بہت ساری cylinder پہ scales ہوتی ہیں تو آپ parallax error کر سکتے ہو لیکن اس میں جو pipit ہے اس میں تو وہ ایک ہی نشان ہوتا ہے اس پہ بیورٹ پہ یہ pipit پہ جدر تک آپ نے liquid straw کی طرح کھینچ کے لانے دیکھیں یہی میں وجہ بتا رہا تھا کہ کیوں وہ زیادہ accurate ہوتا ہے مجھے بتائیے کہ جو measuring cylinder ہے اس پہ تو بہت سار scales لگے ہوئے نا ایسے تو آپ اس میں 50 cm cube ناپتے ہوئے ممکن ہے parallax error کر لیں but pipit کے اوپر آپ نے دیکھا ہوئے نا کہ pipit جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی ایک instrument ہے یہ میں توڑا سے اس طرح سے یوں بنا دیتا ہوں pipit اس طرح کا instrument اس پہ نے یہاں ایک نشان لگا ہوتا ہے ادھر ہی 25 cm cube کا ایسے کٹ لگا ہوتا ہے تو آپ ادھر سے اس کو liquid ادھر سے کھینچ کے اوپر لاتے ہو اور اس میں یہ 25 cm cube سپوز آپ نے liquid ایسے کر کے یہاں liquid take up کیا تو یہ آپ کے پاس 25 cm cube of جو ہے وہ liquid یہ بنے گا ٹھیک ہے تو یاد the clarity ہے سب کو کیوں جی اب یہاں تک آپ نے اس میں یہ لگ دیا اس میں کہ یہ more accurate تو pipit جو ہے وہ زیادہ accurate اس طرح سے یہ ہوگا ٹھیک اچھا آگے چلیے ذرا next path کی طرف اب وہ کہتا ہے کہ کہتا ہے explain why the conical flask was swirled as dilute hydrochloric acid was added from the buret اب یہ بڑے general سوال ہے کہتا ہے بتاؤ وہ نیچے flask کو ایسے اوپر سے جب HCL گراتے رہے تو نیچے اس کو swirl کیوں کر رہے تھے swirling کی کیا logic ہوتی ہے بالکل swirling کی logic یہ ہوتی ہے to mix the to mix the solutions تو دیکھیں آپ لکھیں یہ to mix the solutions properly تو اس کی logic یہ تھی کہ آپ solutions کو properly mix کر سکو to mix the solutions properly تو دیکھیں اگر آپ پچھلے کا آنسر بھی دیکھتے ہیں تو اس نے کہا تھا more accurate تو دیکھیں اس نے کہا تھا کہ وہ more accurate ہوتا ہے اور یہ اس لیے swirling کرتے ہیں mix ہو جائے تو to mix the solutions ہم swirling اس لیے کرتے ہیں آگے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہ at the start of the experiment one at the start of the experiment one کہتا ہے the buret was rinsed with water کہتا جی at the start of experiment one the buret was rinsed with water and then with dilute hydrochloric acid تو rinse کا مطلب ہوتا ہے کہ dissolve سے بہتر لفظ ہے کہ to mix the solutions properly آج اب وہ کہتا ہے کہ at the start of the experiment one کہتا ہے the buret was rinsed with water and then with dilute hydrochloric acid اب اس نے ایک reference دیا یاد ہے وہ شروعو میں جو ایک لمبا paragraph دیا اور کہتا ہے at the start of experiment to the conical flask was rinsed with water but not with solution کہتا ہے explain why the conical flask was rinsed with water تو اس کو rinse کیوں کیا جاتا ہے یہ فریز ماکسیم کا اگر آپ یاد رکھ لو تو پچھلے conical flask کو کیوں آپ نے پانی سے دھویا یاد رکھئے to clean یا to clean اور remove یہ phrases اب ذہن میں رکھ لیں کیونکہ یہ fix fix بات ہیں to clean اور remove any residues یعنی پچھلے experiment کی to remove یا clean any residues experiment two میں اس نے دیکھیں کہتا ہے experiment two کے start میں conical flask کو rinse کیا گیا water کے ساتھ کہتا ہے کیوں کیا گیا پانی کے ساتھ تو ہم اس میں ایک reference دیں گے to clean and remove any residues from experiment one to remove any impurities سے بہتر لفظ residues maximum میں زیادہ تر یہ دیتا ہے تو آپ نے اس میں یہ لکھنا ہے to clean or remove any residues from experiment one تو residue کا لفظ زیادہ بہتر ہے تو دیکھئے to clean or remove residues of experiment one from the flask اب یہ bracket میں جو لکھا بہت ہے لکھیں نہ لکھیں لکھیں تو to remove یا clean زیادہ بہتر لفظ wash away بھی ٹھیک ہے یہ wash away بھی صحیح ہے but to remove یا clean یہ بات بھی straight phrase ہو سکتی ٹھیک ہے جی اچھا اب وہ کہتا ہے کہتا ہے explain why conical flask was not rinsed with solution L بیوریٹ کو دیکھئے پانی سے دھویا پھر اسی solution سے دھویا جو اس میں ڈالنا ہے تاکہ اس کی اندر flask کو اس solution سے نہیں دھویا بتائیے دیکھیں مجھے بتائیں کہ اگر آپ اس conical flask کو اس solution سے دھوتے جو اس میں ڈالنا ہے تو یہ logic سمجھ نظر مجھے بتائیے کہ جب آپ اس کو اس solution سے دھوتے اور پھر اس کو ہٹاتے اس solution کو تو کیا اس solution کے کچھ کترے تو اس میں چپکے رہ جاتے اور بعد میں آپ جب پپٹ کے through 25 cm cube اس میں اور ڈالتے تو کیا بچو اب اس میں 25 cm cube of solution ہی ہوتا یا اس میں ایک certain unknown volume تھوڑا سا کتروں کے ذریعے اس solution کا add بھی ہو جاتا جی droplets اس میں add ہو جاتے تو ظاہر ہے اگر نیچے فلاسک میں آپ کے پاس 25 کے بجائے میں بھی کترے جوڑ کر 26 cm cube of solution L ہو جاتا تو پھر اوپر سے بیورٹ سے بھی تو آپ کو تھوڑا سا جتنا volume نکل رہا تھا کیلکولیشن وں up because it would add because it would add an extra it would add an extra volume of solution L extra volume of solution L ان droplets کی ویسے 225 cm cube originally added تو دیکھیں مجھے یہ بتائیے کہ اس میں پھر کیا ہوتا کہ وہ جو originally 25 cm cube آپ نے add کیا اس کے ساتھ وہ کترے بھی جو solution کے ہیں وہ mix ہو کے extra volume آپ کے پاس اس میں create ہو جاتا ہے تو دیکھئے یہ کیا کہتا ہے اس کا جواب سمجھتے ہیں تو وہ کہتا ہے it would add an unknown volume of solution L چلیے phrasing پڑھ کے ہمیں خود بھی اب concept player ہوگا کیا باتیں ہو کر لیں اب ذرا آئیے question number 3 کی طرف دیکھئے third question میں وہ کیا کہتا ہے third question میں کہتا ہے solid M and N were analyzed solid M اور solid N کو analyze کیا گیا solid M was iron 3 nitrate question number 3 میں دیکھو solid M and solid N were analyzed solid M was iron 3 nitrate tests were done on each substance solid M and solid N were analyzed solid M was iron 3 nitrate tests were done on each substance tests on solid M کیا ہوتے دیکھو وہ کہتا ہے کہ tests on solid M کیا ہوں گے اب وہ کہتا ہے کہ complete کرو the expected observations سوال یہ کہتا ہے complete کرو the expected observations اب solid M کہتا ہے was dissolved in water to form solution M solution M was divided into two approximately equal portions into two test tubes ٹھیک ہے جی اب سوال کو بچھو دیکھو یہ identification of ions کا ایک سوال وہ کہتا solid M and solid N were analyzed solid M was iron 3 nitrate اب آپ نے یہ جان لیا کہ solid M iron 3 nitrate ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا کہ M والے solid میں آپ کو دو طرح کی ions پڑی ملیں گی ایک iron 3 یعنی Fe 3 plus کی ions اور 1 nitrate یعنی NO 3 1 minus کی ions کی آپ کو ان دونوں ions کے identification test سیاد ہیں ایک سوال اس میں identification of ions کا ضرور آتا ہے تو دو solids ہیں solid M تو اس نے بتا دیا کہ iron 3 nitrate ہے یعنی اس میں iron 3 کی ions پڑھی ہوں گی اور nitrate کی اور solid N کا اس نے ابھی نہیں بتایا ہو تو ہمیں solid N کا فرض کرو ابھی solid N کا cations anines ہمیں فیلال معلوم دونوں نہیں اب وہ کہتا ہے کہ tests on solid M ہم نے کیا کیا کہتا ہے complete the expected observations اب آپ نے جو observations دیکھیں گی وہ آپ نے complete کرنی ہے کہتا ہے solid M was dissolved in water to form solution M اب جب آپ solid M کو پانی میں یاد ہے سب سے پہلے اس solid کو کیا کرتے تھے اس iron 3 nitrate کو پانی میں آپ نے ڈالا تو مجھے ایک بات بتائیے کہ all nitrates are soluble تو کیا آپ کے پاس iron 3 nitrate کا solution نہیں بن جائے گا جس میں F3 plus کی ions ہوں گی ایکویس حالت میں اور اس میں nitrate ions کی ایکویس حالت میں ions ہوں گی اگرید ٹھیک جی solution ایکس جیسے بناتے تھے تو اب سوچو کہ اس solution میں آپ کے پاس iron 3 کی ions ہیں اور nitrate کی ions ہیں تو آپ کو پتہ نہیں کہ کیسے پہچانتے ہیں آنائن کیسے اب کہتا ہے solution was divided into two approximately equal portions in the test tubes تو solution ایم کو ہم نے دو test tube میں divide کیا ایک میں تو آپ نے F3 3 plus یعنی cations کا test کرنا ہے اور ایک میں آپ نے اس کے اندر nitrate ions کا test کرنا تو کچھ یہ اس طرح کی بات کر رہے تو جو دو solution اس نے بنائے دو حصے اس میں ایک حصے میں iron 3 کی presence چیک کرے گا اور ایک میں nitrate کی presence اب وہ کہتا بچھو کہتا ہے to the first portion of solution m کہتا to the first portion of solution m aqueous sodium hydro oxide was added gradually کہتا ہے to the first portion of solution m aqueous sodium hydro oxide was added gradually ٹھیک ہے تو مجھے بتاؤ until in excess کہتا ہے the product was kept for B B والے test کی لئے تو کیا observation ہوگی جب آپ उसमे aqueous sodium hydro oxide ڈالتے جاؤ gradually until excess ڈال جائے उस तो देखो इसमे आप ने पहले gradual add करने का observation भी बताना है और फिर excess का भी बताना दो माक्सन तो आप ने मुझे बात बता यह iron अमोनिया डालते थे इदर zinc calcium aluminium याद यह table बचो सबको यह copper आता था यह fe2 प्लस आता था और यह fe3 प्लस आता था और ammonium end यह white ppt white ppt white blue dirty green reddish brown अच्छा यह soluble टे table शुरू होता था उसका उलट insoluble फिर इसका उलट soluble फिर इसका उलट insoluble और fe2 fe3 तो दोनों क्या होते थे insoluble होते याद यह पूरा table आपने जैसे पढ़ा था जी इदर देखिये आपने observation में बताने के जब आपने solution M के पहले हिस्से में aqua sodium hydroxide gradually डाला until in excess तो product was kept for B part तो मुझे बताईए observation इसमें क्या नज़र आएगी हम कहेंगे कि a reddish brown आपको पता है कि fe3 का ppt बनता है a reddish brown पूरा लफज लिखना है ppt नहीं लिखना a reddish brown precipitate was seen a reddish brown precipitate was seen ठीक जी एक reddish brown कहता है precipitate देखा गया which was insoluble in excess क्योंकि उसने excess की बात की है हमसे ठीक जी तो कहता है white ppt which was तो देखे a reddish brown precipitate was seen which was insoluble in excess तो दो marks वो किस बात के दे रहा है तो ये देखे इसका जवाब हम देखते है तो वो कहता है brown precipitate और red brown ये दोनों colors वैसे दे दिया करता है इसमें तो brown precipitate और red brown हमने तो ये जितने colors बताए है ने ये सारे mark scheme colors ही बताए और कहता है remains या does not re-dissolve does not re-dissolve या insoluble ये एकी बात ठीकिजी re-dissolve या insoluble ये एकी बात करेगा तो ये दोनों correct wordings नाइट्रेट आइन्स का तो उसने भी पूचा ही ना देखिए मुझे हाँ क्योंके heat का जिकर नहीं किया तो नाइट्रेट आइन्स में तो याद है extra aluminium foil भी डालते यहाँ तो ये simply ये कह रहे कि to the first part देखिए he says he says to the first part portion of solution M aqueous sodium hydroxide was added gradually until in excess the product was kept for B part तो यह आपने simply उसमें सिरफ PPT का वो जिकर बताना जी-जी यहाँ अचा अब देखो कहता है the product from A was transferred to a boiling tube अब कहता है जो product था A part में it was transferred to a boiling tube अब कहता है a piece of aluminium foil was added and the mixture warmed gently any gas produced was tested बताओ अब यह किस चीज़ की वो आप से बात कर रहा है can you tell me बचो के यह अब वो किस चीज़ की बात कर रहा है यह अब बिलकुल सही nitrate ions की presence की बात कर रहा तो जब मुझे यह बताईए कि observation आपको क्या दिखेगी देखे वो कहता है कि the product from A यानि यह जो A से product बने थे उसमें जाहरे nitrate ions भी मौजूद होंगी तो वो कहता है कि अच्छा मुझे बताईए कि नाइटरेट ions की presence में आपने क्या पढ़ा था कि नाइटरेट ions को टेस्ट करने का यही तरीका है कि इसमें नावेश डालते है फिर इसमें अलमीनियम फॉयल डालते है या पौडर डालते है और फिर वार्म करते है तो इसमें से क्या फिर प्रोड्यूस होता है याद है इसमें से अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है जिसको हम अब अमोनिया गैस हमने पढ़ाता ना कि अगर यह अलकलाइन गैस इन आर सिलिबस تو اگر یہ الکلائن گیس ہے تو بی آر بی یعنی بیسز ہمیشہ پھر ریڈ لٹمس سے ہم کیونکہ دیکھو ہمیں اب یہ observation آنکھ سے تو امونیا گیس نظر نہیں آئے گی یا تو اس کو smell سے ہم detect کر سکتے ہیں یا پھر but اس نے ادھر clue دیا ہوا ہے any gas produced was tested تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم observation میں پھر کیا لکھیں گے ہم لکھیں گے کہ observation میں ہم لکھیں گے کہ امونیا گیس is produced ammonia gas is produced detected by its ammonia gas is produced detected by its pungent smell detected by its pungent smell detected by its pungent smell and changes consa litmus changes damp red litmus paper blue it changes damp red litmus paper blue تو بی آر بی یعنی alkaline gases red litmus کو blue کر دیتے ہیں تو let's see یہ کیا کہتا ہے اس میں دیکھو بڑو simple سی جان چھڑائی بھی ہے کہتا ہے red litmus turns blue 3B کا part 1 میں red litmus turns blue اچھا اب تو اس میں پھر کہتا ہے کہ identify identify the gas made in part 1 تو کونسی gas بچو اس میں release ہوئی وہ ہم نے چلو اوپر بھی لکھ دیا تھا جو کہ ایکسٹرا بات تھی لیکن اب ہم لکھ دیں گے کہ امونیا گیس اس case میں produce ہوگی تو دیکھیں کتنا direct to the point identification of ions کا وہ آپ سے پوچھ رہا ایسے کر لیے اچھا اب کہتا ہے to the second portion of solution M about 1 cm depth of dilute nitric acid followed by a few drops of aqueous barium nitrate were added اب second portion of solution M میں کہتا ہے 1 cm depth of nitric acid ہم نے ڈالا دیکھیں اب غور کرو to the second portion اب M میں یاد رکھئے fe ions تھی اور nitrate ions تھی ٹھیک ہے کہتا ہے اس میں ہم نے کیا کیا اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ جو بات وہ کر رہا ہے ذرا غور سے دیکھنا to the second portion of solution M M میں یاد ہے fe ions اور nitrate ions تھی نا کہتا ہے اس کا 1 cm depth ہم نے nitric acid اس میں ڈالا تو ہم نے پہلے اس میں nitric acid ڈالا پھر کیا ڈالا followed by a few drops of aqueous barium nitrate بچو ایک بات بتائیے کہ یہ ٹیسٹ تو کس چیز کا کونسی iron کو پہچاننے کا ٹیسٹ ہے بالکل صحیح یہ تو دیکھیں آپ اگر ایک solution میں iron 3 ions ہیں اور nitrate ions ہیں اور اس میں آپ nitric acid ڈالو followed by barium nitrate تو یہ تو تھا test for the presence of یہ تو تھا test for the presence of sulfate ions مجھے ایک بات بتائیے کہ جب یہ test of sulfate ions ہے تو بھائی ایک بات بتائیے کہ اگر اس میں sulfate ions کا test والی چیزیں آپ ڈال رہے ہو تو اس میں iron 3 اور nitrate پڑا ہوا ہے تو sulfate ions کا test تو اس میں sulfate ions تو ہیں ہی نہیں تو جب sulfate ions ہیں ہی نہیں تو پھر آپ یہ دونوں چیزیں ڈال کر تو ادھر کوئی بھی change آپ کو دکھائی نہیں دے گا تو observation کیا ہوگی تو یہ ویسے test کرنے کے لئے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی white ppt جلدوازی میں تو نہیں لکھ دے گا تو بس آپ simply لکھ دیں no visible change یا no no change best ہے جب کچھ نہ دکھائی دے تو اس کا مطلب no change تو دیکھیں اب ہم یہاں سے دیکھ observe نہیں ہوگا ویسے اس نے option میں no ppt بھی کہا ہو ہے no reaction بھی کہا ہو یعنی صیدھی بات ہے کہ جب iron ions اور nitrate ions ہیں اور آپ reagents ڈال رہے ہو sulfate ions کی presence check کرنے کے لئے تو پھر ان میں تو کوئی observation نہیں نکلے اب ذرا دیکھئے گئے یہ کیوں جی اب ذرا آئیے tests on solid n پہ آج تو وہ تو آپ نے چلی دیکھ لی ہے اب solid n ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں کون سا کیٹائن ہے اور کون سا anine دیکھو اب یہ آپ سے solid n خود detect کروائے test one میں کہتا ہے a flame test was carried out on solid n کیا کیا ہم نے a flame test was carried out on solid n flame tests بچو آپ نے یاد کیا ہوئے میں آپ لکھوائے تھے flame test میں جو colors آپ نے یاد کرنے تھے وہ colors جو آپ کو میں بتائے تھے i hope you all remember those colors تو اب flame test کے جو colors تھے ذرا یہ دیکھیں وہ کہتے کہ ہم نے جب solid n پہ flame test کیا تو flame کا رنگ red نکلا ذرا بتاؤ red کس کون سا element اس compound میں ہو تو وہ red color سے burn کرے گا yes lithium کا red color تھا یاد lithium red تھا sodium yellow تھا potassium present ہو کسی compound میں تو وہ جلے گا purplish یعنی lilac ہو اور solid کو burn کرو گے flame پہ تو وہ brick red دے گا اور copper 2 کا اگر کوئی compound میں وہ پڑا ہوا ہے تو وہ green color سے پورا solid powder اس کا burn کرے گا اور جس کسی compound میں barium ہوگا تو وہ pale green سے burn کرے گا کسی compound میں lead ہوگا اس کو جب آپ کریں گے تو وہ آپ کو pale blue color دے گا تو یہ colors یاد کرنے والے تھے اس لئے اس کو یوں کر لیتے اچھا تو کہتا ہے کہ flame test was carried out on solid end اب مجھے بتائیے کہ جب solid end پہ flame test ہوگا تو بھائی مجھے بتائیے کہ flame اگر red ہو گیا تو کیا خیال ہے کہ اس compound solid end میں اتنا تو ہمیں confirm ہو گیا کہ ایک cation اس میں lithium پڑھا ہو ایک اس میں lithium یہ تو تیہ ہوگی بات لیکن چلو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں anine کیلئے وہ کیا گیا اب وہ کہتا solid end was dissolved in water to form solution in solid end was dissolved in water to form solution end اب اس نے solid end کا کچھ حصہ پانی میں dissolve کر کے solution end بنا دیا اتنا confirm ہو گیا نا بچو کہ solution یہ solid end کے اندر کیا اٹائن جو ہے وہ lithium ہی ہے کیونکہ اسی کا flame لال رنگ سے lithium کی موجود گی کسی compound میں اس پورے compound کا کون سا یا باکی کون سے موجود ہے اگے کہتا solid end was dissolved in water to form solution end solution end was divided equally into one test tube solution end was divided equally into one test tube and one boiling tube about 1 cm depth of dilute nitric acid followed by a few drops of aqueous silver nitrate were added to the first portion of N in no visible change اچھا مجھے ایک بات بتائیے اگر آپ aqua silver nitrate ڈالیں پہلے nitric acid ڈالیں اور aqua silver nitrate ڈالیں اور کوئی change نہ آئے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس solution میں at least chloride ions موجود chloride ions اس میں موجود نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ کوئی change نہیں دکھا رہا ہے کس طرح ڈالیں آگے کہتا ہے تو آپ کو نا reagents پڑھ کے یاد آنا چاہیے بچو یہ nitric acid ڈال کے کسی solution میں aqua silver nitrate ڈال تو chloride ions کی presence کا test تھا نا جی sorry chloride only نہیں بلکہ chloride and bromide دونوں موجود نہیں ہیں دیکھئے یہ nitric ڈال کے few drops of aqua silver nitrate ڈالنے سے اگر کسی solution میں کوئی change نہیں آتا تو اس کا موجود ہے نہ اس میں bromide ڈال کیا خیال برومide ڈال بھی نہیں ہے chloride ڈال بھی نہیں ہے ٹھیک جی کیونکہ bromide ہوتا chloride ہوتا تو پھر ادھر white PPT دکھانے کو بات کرتا وہ اور bromide ہوتا تو pale yellow کی بات کرتا خیر آگے دیکھتے ہے add two centimeters depth of hydrochloric acid was added to the second portion of solution end the mixture was warmed and any gas produced was tested یہ کس چیز کا test ہے کہ کسی solution end میں آپ dilute hydrochloric acid ڈالیں اور اس کو الکا سا warm کریں اور کون سی gas produce ہو رہی ہے کہتا ہے وہ acidified aquose potassium manganate 7 کو purple to colorless کر دیتی ہے کون سی gas یہ حرکت کرتی ہے potassium permanganate کو purple to colorless تو sulfur dioxide نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ اس میں سے تو sulfur dioxide gas نکل رہی ہے یہ observation کس کون سی gas جی یہ تو sulfur dioxide کا test ہے purple to colorless وہ کرتی دیکھیں ویسے ہم ادھر سننا dilute hcl ڈال کے سوچ رہے تھے شاید اس میں کون ہو کاربونیٹ ہو لیکن جب وہ کہتا ہے کہ اس کو پھر ہم نے solution ان کو تھوڑا سا warm بھی کیا کاربونیٹ کے presence میں warm تو نہیں کرنا پڑتا پلاس اس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ پروڈیوس ہوتی ہے جس کا test وہ lime water turns milky والا test ہوتا بھٹ یہ تو دیکھ رہے ہے کہ یہ observation بتا رہی ہے دیکھیں یہ خانہ observation کا خان ہے اب ایسی حرکت ہونا نشانی ہے کہ یہ ہے تو sulfur dioxide ہے اس کا مطلب ہے اس solution N میں سے HCL ڈال کے کچھ sulfur dioxide produce ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں تو اب ایک دیکھ لیتے ہے identify the gas produced in test 3 تو test 3 میں gas produced کون سی ہے اچھ اب اس نے کہا identify تو بتایا تو نہیں name کرنا یا formula لکھنا تو پھر کیا کرتے تھے یاد ہے پھر اس کا trend follow کرتے ہیں اس نے سب compound کے پورے نام لکھے ہو تو آپ بھی اس gas پورا نام لکھو تو اس میں identify بولتا ہے sulfur dioxide gas ہے یہ sulfur dioxide gas سمجھ بات تو یہ دیکھئے اس میں آپ کے پاس یہاں پہ sulfur dioxide gas یہ آجائے گئی اب ایک چھوٹی سی بات اور آپ دیکھ لی جائے کہتا ہے کہ اب identify کرو solid n کو دیکھئے اس solid n میں دونوں لکھ سکتے ہیں کیا مطلب ہاں وہ ٹھیک ہے مطلب یہ کہنے کہ best تو یہ ہوتا ہے کہ جو examiner کا trend ہے دونوں آپ بے شک نام لکھ کے پھر ساتھ آگے formula بھی لکھ دیں یہ چلیں زیادہ بہتر ہے کہ دونوں آپ لکھ لکھ اچھا اب ذرا آج کہتا ہے identify solid n دیکھو بچھو یاد رکھنا ایک ایک تو ہمیں سمجھ آگئی کہ اس solid n کے اندر ایک کیٹائن ہوگا ٹھیک ہے ایک اس میں کیٹائن ہوگا تو کیٹائن تو اس میں موجود ہے ہمارا لیتھیم والا ٹھیک ہے اور anine اس میں کون سا ہوگا anine یاد رکھئے دیکھئے اگر اس میں sulfate آئین ہوتا تو sulfate آئین کے کیس میں sulfure dioxide تو نہیں نکلتا کیا خیال sulfure dioxide تو نہ نکلتا اس میں تو ایک اول رییجن سی اور ڈالتا ہو اگر دیکھئے اس کمپاؤن میں anine sulfate آئین ہوتی تو پھر ادھر وہ کہتا add acidify with nitric acid and then add aquis barium nitrate اور barium chloride اور ادھر observation میں لکھتا white ppt اگر تو وہ لکھتا تو پھر تو confirm تھا کہ اس میں anine کون موجود ہے sulfate ہے پھر دیکھئے مجھے ایک بات بتائیے اگر اس میں sulfate نہیں ہے اور sulfur dioxide بن رہے تو یہ test میں سے آپ نے پورا یاد نہیں رکھنا لیکن ایک چھوٹی بات یاد کر لو کہ dilute hydro chloride ڈال کے اگر ہم اس کو تھوڑا warm کریں اور sulfur dioxide نکلے تو یاد رکھئے کہ پھر اس میں sulfate نہیں بلکہ SO3 2 negative یعنی sulfite iron موجود ہوتا ہے اس میں کون سا iron موجود ہوگا sulfite iron ذرا چلو identification test of sulfite iron بھی اپنے notes میں add on کر لو یہ بھی اتیاط یاد رکھئے کئی جگہوں پر پوچھ سکتا ہے identification test of sulfite ions جیسی ہمار batch کون میں کرواتے ہیں SO3 2 negative جو ہے اس کے test میں یہ test لکھو اور 7 observation یہ لکھو یہ exact test لکھو کہ add 2 centimeters depth of add 2 centimeters یعنی solution میں جس solution کو آپ test کر رہے ہو دیکھئے test اس کا یہ ہے کہ to the solution containing to the solution containing SO3 2 minus یعنی sulfite ions تو جس solution میں sulfite ions موجود ہوں to the solution containing sulfite ions add add what add 2 centimeters depth of add 2 centimeters depth of solution what of dilute hydrochloric acid of dilute hydrochloric acid and warm gently چھوٹا سا test ہے اب یاد تو ہی جائے گا الگ ست اس کو table سے یاد رکھو جی تو یہ آپ نے لکھنا ہے کہ to the solution containing sulfite ions add 2 centimeters depth of dilute HCL and warm gently to اب کیا ہو گا اب یہ ہو گا کہ دیکھئے اس میں now observation یہ ہو گی کہ اس میں as a result نکلے گی sulfur dioxide gas جو کس کو change کرتی ہے دیکھئے sulfur dioxide gas will be produced which changes aqueous potassium manganate 7 from purple to colorless یا dichromate orange to green کر دیں اس کا observation میں ہم لکھیں گے کہ sulfur dioxide gas will produce sulfur dioxide gas will produce which turns اب یہ observation میں لکھیں گے which turns دو چیزیں آپ لکھ سکتے دونوں آگے observations which turns یا تو acidified potassium manganate 7 ہے تو which turns acidified potassium manganate 7 from purple to colorless اس result میں وہ نکلتا ہے sulfur dioxide which turns acidified potassium manganate 7 from purple to colorless from purple to colorless and acidified اگر اس میں سے گزار نا چاہیں اس کی بات کریں تو and acidified potassium dichromate یاد acidified potassium dichromate from orange to green تو sulfur dioxide جو ہے وہ potassium dichromate کو orange to green کر دیتی ہے یا پھر purple to colorless یہ identification test of sulfite کی ions ہیں sulfate نہیں ہے یہ table سے ہٹ کرنا الگ یاد کرنا identification test of sulfite ions اب یہ تو آپ نے sulfite ions کا test لکھ دیا اب ضرور بچھو دیکھئے اس نے کہا تھا identify solid n دیکھو ابھی آپ نے یہ update کر لی بات کہ dilute hydro cloric acid ڈال کے جب solution ایم میں آپ مکشر کو warm کرتے اور any gas جو produce ہو تو وہ gas اگر یہ حرکت کر رہی ہے تو میں سمجھ آگی sulfur dioxide تو اس gas کا evolve ہونا اس حرکت کے بعد شو کرتا ہے کہ solution n یہ solid n کے اندر کیٹائن تو آپ کی لیتھیم تھی flame test سے but anine اس میں sulfate نہیں بلکہ sulfite ہوگا تو اس compound کا نام کیا لکھیں گے lithium sulfite لیتھیم sulfite نہیں بنے گا اس کا sulfite یعنی li2 SO3 lithium sulfite ہوگا li2 SO3 li2 SO3 کیوں بچھو تو یہ دو مارک اس ہی بات کیا نا دیکھیں اس نے ایک anine پہچاننے کے آپ marks دیں ہو تو دیکھو ایک mark lithium ایک sulfite کا دو mark ڈریکٹ ڈالنے ہو یعنی ایک mark kata این کا اور ایک anine کا ٹھیک ہے تو یہ identification test sulfite کا test آپ نے اب ذرا یاد رکھنا ہے دیکھیں یہ ایسے پتا چلا کہ if you add کسی solution میں مکسیر کو warm کرو ٹھیک ہے کہ اگر اس میں HCL ڈالیں اور پھر warm کریں اور آگے یہ ایک ایسی gas جو پتاشیم مانگنیٹ 7 کو purple to colorless کر دے سلفر ڈائوکسائید comes out when there was a sulfite ion in this solution تو it means solid n contains a cation lithium due to the flame test and sulfur dioxide produce ہو رہا ہے تو یہ sulfite ion ہو گا تو electrolysis تو کی بھی اب ساری اس نے سوال کے اندر سب کچھ اس نے دیا ہوگا چلو دیکھ لیتے ہیں لیکن چلی اچھا یہ بچو آپ کا question number 3 بھی مکمل ہو گیا ایس اب در آئیے گا دیکھئے ATP کے اندر آپ کا آخری question ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ the diagram shows some coffee beans اب دیکھئے وہ کہتا ہے کہ the diagram shows some coffee beans کہتا ہے caffeine occurs naturally in coffee beans in cold water کہتا plan and investigation to obtain a pure crystalline sample of caffeine from coffee beans plan and investigation to obtain pure crystalline sample of caffeine from coffee beans code word کیا ہے اس سوال کا بڑا ہی simple question دیکھئے آپ کو لگ رہا ہوگا اس time پتہ نہیں ہم سے یہ کیا پوچھ لیا ہے جبکہ آپ نے جو چوتھا normally last question آتا ہے اس میں آپ کو سارے وہی experiments میں سے کوئی چیز آپ نے چننی ہے جو ہم نے کورس میں کی ہوئے جی بالکل تو مجھے ایک بات بتائی کہتا ہے کہ آپ کو اس طرح شروع میں کافی بینز دی ہوئے کہتا ہے کیفین اکرز نیچرلی ان کافی بینز میں کیفین ہوتی ہے کیفین ایک وائیٹ کرسٹلائن ساللڈ ہے اور کہتا ہے ساری باتیں اشارہ کر رہی ہیں کچھ گرم کرنا ہے کچھ پلان ان انویسٹیگیشن تو اپٹین پیور کرسٹلائن سیمپل آف کیفین فرم کافی بینز تو مجھے ایک بات بتائیے آپ نے پیور کرسٹلائن سیمپل نکال جی تو مجھے ایک بات بتاؤ کرسٹلز کوڈ وائیڈ یہاں پیور کرسٹلز نکال نکال کیا اس میں ہم نے ایک ٹیکنیک پڑی تھے تو یہ پوری کی پوری کرسٹلائزیشن والے سٹیپس کی بات ہی نہیں کر رہا صرف اب اس کو کافی بینز اور کیفین کے ساتھ آپ نے جوڑنا ہے تو ایکسپرمنٹل کیمیسٹری وہ اس طرح انوالف کرے گا اور ہم نے جو پورے کورس میں ایکسپرمنٹس پڑھے ہوئے انہی میں سے کوئی نہ کوئی پوچھے گا ایکسٹرا یاد رکھے کوئی نہیں پوچھے گا اچھا اب وہ کہتا ہے کہ کہتا ہے assume کرو that all the soluble substances in coffee beans are very soluble in both hot and cold water کہتا ہے assume کرو that all the soluble substances in coffee beans are very soluble in hot and cold water کہتا ہے hot cold water میں باقی substances سارے coffee میں جو موجود ہیں you are provided with coffee beans and common laboratory apparatus تو آپ نے اچھی خاصی six marks کی اس نے جگہ دی ہوئی ہے ایک investigation پلان کرنا تو مجھے ایک بات بتاؤ سب سے پہلے اس میں crystallization کے steps ہی لکھنے بچھو ایک بات form پھر اس powdered form کو آپ نے کیا کرنا ہے dissolve کر دینا ہے کس میں hot water میں کس میں ڈال دیا آپ نے hot water میں پہلے ڈالا تاکہ سارے substance رکھانے دیکھو کہتا ہے caffeine جو ہے it is very soluble in hot water but much less soluble in cold water تو پہلے hot water میں اس کو ڈال دیں پانی گرم کیا ہوگا اس میں ڈال دیں چمچ الا سٹر کر دیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں کہ دیکھئے اب اس میں اچھا اب ہم اس میں کیا کریں گے کہ دیکھئے کہ جو hot water میں ڈالا اسے further ہم heat کریں گے اور اس میں سے یاد ہے اس میں سے آدھا جو آپ کے پاس کافی کا مکسچر یا سلوشن سا بن گئے اس میں سے آدھا سلوشن آپ نے کیا کر دیں ہے ایسے اڑا دیں ٹھیک آدھا اڑ جائے گا پانی تو پیچھے جو سلوشن بچے گا وہ آپ کے پاس کانسنٹریٹڈ سلوشن کافی کا بچ گئے اب آپ کے پاس یہاں کیا جمع ہونا شروع ہو جائیں گی یہاں کرسٹلز آپ کے پاس جمع ہونا شروع ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہاں بہت ساری آپ کے پاس کرسٹلز جمع ہو جائیں اور پھر کیا کریں گے ان کرسٹلز کو الگ کرنا ہو تو ان کو ہم فیلٹریشن کے طرح الگ کریں گے اور پھر اس کے بعد پیڈز آف دی پیپر کے درمیان اسے ہم تھنڈا کر دیں اب دیکھو اس نے جو آنسرنگ ہمیں دی ہوئی ہے دیکھو وہ کہتا ہے کہ کوئی سے چھے پوائنٹس اس میں سے اینی سکس فرم دی فالوئنگ وہ کہتا ہے لکھو گرائنڈ یا کرش یا پاودر پھر کہتا ہے فلٹر leave filtrate to cool and or leave form crystals then wash یا rinse crystals یا residue یا caffeine اچھا اس نے یہ جو لکھا ہوئے دیکھو یہ جو اس نے لکھا تھا کہ it is much less soluble اب ہم نے any six باتیں لکھنی ہے نا تو چلو ہم یوں لکھ لیتے what will be write اس میں چلی اس کا answer آپ design کرتے ہیں جی دیکھتے ہیں کہ جواب میں اس کے کیا لکھنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے ہم کیا کریں دیکھیں ہم اس میں بولیں گے کہ crush the coffee beans crush the coffee beans into powder form crush the coffee beans into powder form crush the coffee beans in powder form using a pestle and mortar to crush the coffee beans into powder form using pestle and mortar پھر کیا ہوگا تو دو marks تو یہ آگے سب پھر پھر آپ دی کیا 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 اب mix the powder in mix the powdered coffee in water and stir means are very soluble in both hot and cold water pistols of caffeine are formed okay okay so caffeine formed then what are going to filter the crystals okay ہے تو کیفین ویل بی لیفٹ آور از ریزیڈیو لیکن اس میں نہ بچو ایک لاسٹ بڑا ضروری ہے ایک منٹ آپ کا دیکھو جب یہ کیفین اوپر فلٹر فنل میں کلیکٹ ہو جائے گا دیکھئے یہ جو کیفین فلٹر فنل میں کلیکٹ ہوا اس میں بچو دوسرے سبسٹنسز کے بھی تو چھوٹے چھوٹے کرسٹلز ہوں گے کہ نہیں وہ جو کیفین آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں ٹاپ پہ کیفین کلیکٹ ہوا ہے ادھر نہ آپ کو ڈرائی بٹوین دھ پیڈز کے بجائے پتہ کیا کرنا چاہیے ان کرسٹلز کو انہیں پانی سے دھوئیں گے وجہ کیا سننا ذرا دیکھو اس نے کہا تھا اوپر کے کیفین جو ہے ایک وائیڈ کرسٹین سالیڈ ہے it is very soluble in hot water but much less soluble in cold water تو اگر آپ کیفین کو تھنڈے پانی سے دھوئیں تو مجھے بتائیے کہ اس میں کیفین تو ڈیزولو نہیں ہوگی لیکن باقی سبسٹنسز دیکھئے کہتا ہے assuming all other soluble substances in coffee beans are very soluble in hot and cold water دونوں تو مجھے بتائیے کہ جب آپ کے پاس وہ کرسٹلز کلیکٹ ہو گئے تو ادھر last step نہ تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے یہ ویسے کوئی اور چیز کے کرسٹلز ہوتے تو ان کو ہم dry between the pads والی بات کرتے بھٹ یہ کیفین میں نا آپ نے ایک آخری جو اس میں بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ wash the residue wash the residue with کیسا پانی دیکھو تھنڈے پانی سے دھو گئے تو اس نے اوپر بتایا بن نا clue میں کہ دیکھیں یہ باتیں اس نے اس لیے بتائی تھی کہ کیفین کہتا ہے very soluble ہے hot water میں لیکن much less soluble ہے cold میں but کہتا ہے کہ جو باقی other substances ہوتی ہیں coffee beans میں وہ soluble hot water میں بھی اتنی ہیں اور cold میں بھی اتنی ہیں تو ہم اس میں بولیں گے wash the residue with water with cold water wash the residue with cold water تاکہ اس میں سے جو باقی substances ہیں کیفین میں وہ wash away ہو کے نکل جائیں اور پھر ہم نے اس کو کیا کرنا ہے then we can dry the caffeine جو پیور کیفین اب نکل آئی then we can dry the pure caffeine with dry between pads of dry the caffeine between the pads of the filter paper کیو جی تو ہم کیفین کو dry کر دیں گے between the pads of the filter paper کیا خیال یہاں تھا clarity ہے سب کو کیوں بچ چل تو اس میں ایک extra step آپ نے ضرور لازمی mention کرنا تھا جی اس نے کہا کہ دیکھیں اس نے کہا ہے کہ assuming that all other substances in coffee beans تو coffee beans میں خالی کیفین تو نہیں ہوگی نا اس میں میں بھی کوئی اور بھی چیزیں ہوں تو وہ جو crystals بنے وہ تو کیفین اور other substances کے crystals بھی تو ہو سکتے ہیں تو جب آپ اسے filter کرو گے تو وہ crystals میں جو other substances ہیں تھنڈے پانی سے دھو کے دیکھیں اس نے کہا ہے نا کہ اس نے بتایا ہے کہ جو کیفین ہے وہ صرف hot water میں soluble ہے تھنڈے میں نہیں ہے تو جب آپ اسے پانی سے دھو کے خود سوچو کیفین تو dissolve نہیں ہوگی تھنڈے پانی میں but all other substances کہتا ہے are hot or cold دونوں میں soluble ہیں تو پھر اسے تھنڈے پانی سے دھو کے پیور کیفین crystals نکل آئیں گے ان کیفین crystals کو پھر آپ pads of the filter paper میں سکھا لو کیا خیال آپ اس میں نا یوں بھی لکھ سکتے تھے کہ یہ جو اس step کے درمیان میں میں ایک سکنٹ آپ کو یہ والا step end پہ لے جاتا ہوں اور ادھر لے آتے ہیں اور ادھر آپ دوبارہ بھی اس کو filter کرنے کا ذکر کر سکتے تھے کہ جب wash کر لیں گے cold water سے تو دوبارہ آپ کیا کر لو کہ filter کر لو filter again تاکہ پیور crystals آج ہیں اور اب آپ اس کو pads of the filter paper میں dry up یوں کر سکتے ہیں چلیے اس کو یوں کر لو جی بالکل تو this is how بچو you attempt ATPs مجھے بتائی